نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یققه قولی یا ایوہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے لی ازواج کا اپنی ازواج سے بیویوں سے و بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے و نسائل مؤمنین اور سارے مؤمنوں کی عورتوں سے یدنین علیہنہ اوپر سے ڈال لیں من جلابیبہنہ اپنی جلابیب یا چادروں میں سے ذالکہ یہ ادنا قریب تر ہے این یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں فلا یعبینا پھر نہ ستائی جائیں وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم یہاں پر خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایوہا نبی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے عمل عورتوں نے کرنا ہے لیکن مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے قل کہیے ایسا انداز کیوں اختیار کیا گیا پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس ڈائریکٹ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو ان سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو بسا وقت ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنو ڈائریکٹ خطاب ہے اہل ایمان سے ازواج متحرات کو کچھ کہنا مطلوب تھا تو براہ راست خطاب ہے ازواج متحرات کو یا نساء النبی لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکم اگرچہ ازواج متحرات سے متعلق ہے آپ کی بیٹیوں سے متعلق ہے اور سارے مومنوں کی عورتوں سے متعلق ہے لیکن مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے کیوں؟ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر حکم اللہ تعالیٰ کا ہے عمل خواتین کو کرنا ہے کہلوایا آپ سے جا رہا ہے تاکہ مزید تاقید ہو جائے کس کس کے لیے ہے یہ حکم کل ازواج کا کہیے اپنی ازواج سے آپ کی ازواج تمام امت کی مائیں ہیں ان کے لیے رول موڈل ہے اس لیے ان سے ابتدا کی گئی عمل کی ابتدا اپنے گھر سے وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے بنت کی جمع بنات مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں ہیں یہ ساری امت کی بیٹیاں نہیں ونسائل مؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ان نسائل مومنات بلکہ کیا کہا گیا نسائل مؤمنین المؤمنین مؤمن کی جامع مؤمنین اور اس پر جب اللہ آ جاتا ہے تو کیا معنی ہوگا سارے کہ نہیں یا صرف اس دور کے المؤمنین میں کیا مدینہ والے مومن یا کسی خاص خطہِ عرض کے رہنے والے مومن کسی خاص دور کے رہنے والے مومن یا سارے مومن سارے مومن کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت آج کے دور کے لئے نہیں ہے یہ تو اس دور کے لئے تھی کیونکہ اس دور میں مدینہ میں منافق رہتے تھے تو ان کی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے اور ان کے پروپیگنڈے اور ان کی بری حرکتوں سے مسلمان عورتوں کو محفوظ کرنے کے لئے یہ حکم دیا گیا تھا آج کے دور میں ان کے خیال میں کیونکہ منافق باقی نہیں ہے اس لئے حکم بھی باقی نہیں جس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی منافق نہیں رہا وہ اپنے اس دعوے کے لئے کیا دلیل پیش کریں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں مدینہ کا محول بڑا خراب تھا نوزباللہ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود تھے اور آج کا محول جبکہ آپ بیچ میں موجود نہیں ہیں اس دور سے کہاں بہتر ہو سکتا ہے کیا واقعی وہ خرابیاں جن کی توقع وہ اس دور میں کرتے ہیں وہ آج ساری ختم ہو چکی ہیں وہ سارے اسباب اور وجوہ اور علتیں جو اس حکم کے پیچھے تھیں اس دور کے لئے کیا وہ آج کے دور میں اسباب اور وجوہ اور علل موجود نہیں ہیں پھر محض اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر محض اپنی اقل کل کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حکم آج کے لئے نہیں صرف ان لوگوں کے لئے تھا نہ تو گرامر کے اعتبار سے درست بیٹھتا ہے نہ ہی اقل اس کو درست مانتی ہے اور نہ ہی حالات اس کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ کسی بھی حکم کے منسوخ ہونے کی کیا شرطیں ہیں کوئی اس کے مقابل نسے سریح ہونی چاہیے یعنی قرآن کی آیت کو میں اور آپ اپنی خواہش نفس سے تو منسوخ نہیں کر سکتے یا اس کے حکم کو اس کے لئے کوئی قرآن پاک ہی کی اور آیت ہونی چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ اس آیت کا حکم ختم ہو گیا یا پھر کوئی حدیث ہونی چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ اس آیت کا حکم ختم ہو گیا یا پھر مسلمانوں کا کوئی طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہونا چاہیے جس سے پتا چلے کہ یہ ابتدائی دور کا حکم تھا بعد میں ضرورت نہیں رہی یا وہ اسباب ختم ہو جانے چاہیے جن اسباب کی بنا پر کوئی حکم دیا جاتا ہے جب اسباب بھی وہ ہیں بلکہ اس سے بڑھ ہیں موجود ہیں تو پھر حکم کہاں سے ختم ہو سکتا ایسا کہ کر محض لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور لوگ بھی اس لئے بے وقوف بننا چاہتے ہیں کہ وہ بات ان کی بھی خواہش نفس کے مطابق ہے ان کی بھی مرضی اسی سے پوری ہوتی کہ ہم کسی کے ذمہ الزام دھر کے یا کسی کی رسپانسیبیلیٹی پر خود اللہ کی حکم سے باہر نکل آئیں ایسے سب لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسی صورت کی آیت نمبر سکسٹی سکس اور سکسٹی سیون پڑھ لیں اور وہ کیا ہے یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی یعنی قرآن کے حکم کو اس طرح مزاق میں نٹالا ہوتا اللہ کی حکم کو اتنا ہلکا نہ سمجھا ہوتا کاش ہم مان لیتے اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اپنے لیڈرز کی ہم تو ان کو فالو کرتے رہے انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائیں تھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن ہمارے قوم میں کچھ بڑے لیڈر ایسے سمجھدار آئے تھے جن کے پاس بڑی بڑی دگری تھی انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ حکم صرف مدینہ کے لوگوں کے لئے تھا تو ہم نے ان کی بات مان لی کیونکہ آج ہم سب کی کمزوری کیا ہے یہ دیکھنے کی ذہمت گوانا نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے ہمارے لئے یہ بات بڑی خوشنما ہوتی ہے یہ کہہ دینا کہ وہ فلان پیش ڈی سکولر وہ فلان عالم ایک سیدھی سادھی آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا اس لئے ہم نے تو سارا کچھ انہی پہ چھوڑ دیا تھا وہ جو کہیں گے اسی پر ہم عمل کر لیں گے ہم تو انہی کا مو دیکھتے رہے انہی کی راہ تکتے رہے انہی کے لوجک سنتے رہے اس لئے ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی اطاعت نہ کی تو انہوں نے ہم کو اصل رستے سے بھٹکا دیا دور کر دیا اس وقت وہ فریادیں کریں گے یا اللہ ان کو عذاب میں سے دگنا دے ایک ان کے خود بھٹکنے کا اور ایک ہمیں بھٹکانے کا اور ان پر بہت بڑی لانت بھیج کہ یہ ہماری مسئیبت کا سبب بن گئے ہمارے عذاب کا سبب بن گئے اس وقت تو بڑوں کو فالو کرنے والے اور دوسروں کی نام نہات بڑائیوں سے متاثر ہو کر قرآن و سنت کے عمل کو چھوڑ دینے والے پھر ایسی فریادیں کریں گے لیکن وہاں تو یہ سب کچھ کام نہ آئے گا نہ تو واپس پلٹ سکتے ہیں اور نہ اللہ رسول کی اطاعت کا وقت دوبارہ ملے گا نہ ہی موقع ملے گا اس لیے جو کچھ کرنا ہے اپنی عقل سے سوچ کریں اپنے ضمیر سے پوچھ کر اپنے آپ کے ساتھ سچے اور کھڑے ہوں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے اور کیا واقعی کسی اور پر ذمہ داری ڈال کر ہم بریو ذمہ ہو جائیں گے کیا قیامت کے دن ہمارا یہ کہنا کہ فلانے مجھ کو بھٹکایا تھا فائدہ دے گا اور لوگوں پر ذمہ داری ڈال کے خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی تاج سے دستبردار ہو جانا ہمارے کسی کام آئے گا ہرگز نہیں تو اس لیے یا ایہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجے لِعزواج کا اپنی بیبیوں نے حضرت لقمان کے بیٹے کی مثال دے کے بات سمجھائی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کیونکہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے برا نہیں سوچ سکتا کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا دشمن نہیں ہو سکتا اسے کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا باپ ہمیشہ بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے اس لئے یہاں بھی صرف اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ جو مسلمان عورت ہے اس کو یہ حکم مان لینا چاہیے کافی تھا لیکن ازواج متحرات اور بناتے رسول کی بات کر کے یہ بھی ثابت کیا گیا کہ نبی اگر ایک حکم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں تو وہی حکم پھر جب وہ عام مومن عورتوں کو دیتے ہیں تو عام مومن عورتوں کو اس حکم کے ماننے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے خیر خواہ ہیں وہ جو اپنی ازواج کے لیے جو کچھ پسند کر رہے ہیں اپنی بنات کے لیے جو کچھ پسند کر رہے ہیں وہی چیز وہ ساری مومن عورتوں کے لیے پسند کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ مومن عورتوں پر کوئی ناروا پابندی لگائی جا رہی ہے کوئی ناجائز مشقت ان پر ڈالی جا رہی ہے کوئی اکشرا بوج لا دے جا رہے ہیں یا ان کو ستانا مقصود ہے یا زندگی کے میدان عمل میں ان کو پیچھے رکھنا مقصود ہے یا کوئی کونسپریسی کی جا رہی ہے مسلمان عورتوں کے خلاف نہیں یہ سب خواتین کیا کریں یہ لفظ قریب کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے جھکانا اور لٹکانا المنجد جو ربی کی دکشنری ہے اس میں آتا ہے پردہ لٹکانا اور یہاں پر لفظ یدنین الہ نہیں ہے یدنین الہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ سلے کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے پیچھے بھی یہ مثال دی جا چکی مثلا شہد لی ہو تو کسی کے حق میں گواہی دینا ہوتا ہے شہد الہ ہو تو کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا اسی طرح ادن الہ ہو تو مانا ہوگا ریپ کرنا قریب کرنا لپیٹ لیکن اگر ادنا الہ ہو تو اوپر سے لاکے لٹکانا مانا ہوتا ہے یعنی یدنین الہ ہنہ کا مانا کیا ہوگا الہ کا کیا مانا ہوتا ہے اوپر تو اوپر کہاں سے کندوں سے نہیں جسم کا سب سے اوپر کا حصہ سر ہے یعنی چادر اس طرح اوڑیں کہ سر سے لاکر اس کا بعض حصہ لٹکائیں یہ معنی ہے یدنین علیہ ہنہ کیا من جلابی بہنہ من من کا کیا مطلب ہے باز کچھ حصہ جلابی کس کی جمعہ ہے جلباب کی جمعہ جلباب کس کو کہتے ہیں جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر سے اڑھی جاتی ہے دوپٹے کے لئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے خمار جس کا ذکر سورت ان نور میں گزر چکا ہے اور دوپٹوں کو خاص طور پر سینے پر ڈالنے کے لئے کہا گیا اور بیسیکلی وہ گھر کے اندر کا لباس تھا کہ گھر کے اندر جہاں ان کے محرم رشتدار بھی ہوں گے اور بعض اوقات نامحرم بھی ہوں گے تو اس میں خصوصی طور پر سینہ عورت کی زینت کا حصہ ہے وہ اس کے چھپانے کا خاص احتمام کریں اسے نمائع نہ کریں لیکن گھر سے باہر جب نکلیں اور گھر سے باہر نکلنے کے لئے جب وہ بڑی چادر اوڑیں یعنی جلباب گھر کے اندر کا ڈرس نہیں ہے جلباب گھر کے باہر کا ڈرس ہے اس کے بارے میں حضرت امی سلمہ کہتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انساری خواتین گھروں سے نکلتے وقت اس سکون اور اتمنان سے چلتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں لپیٹ رکھی ہوتی تھی یعنی جب یہ حکم آیا تو انسار کی خواتین نے کس طرح عمل کیا کہ سیاہ رنگ کی چادریں اوڑی سیاہ رنگ کیوں استعمال کیا کیونکہ اس میں زینت نہیں ہے اور مل خورہ رنگ بھی ہے تو چادریں اوڑی لیکن صرف چادریں نہیں اوڑی یہاں ان کا طرز عمل بھی بتایا جا رہا ہے کہ چادر پہن کے وہ بازاروں میں دوڑتی پھرتی نظر نہیں آتی تھی یعجوت چٹخاتی ہوئی نہیں پھرتی تھی بلکہ سکون اور اتمنان سے چلتی تھی جس کا ذکر سورة النور میں بھی کیا گیا تھا کہ وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُ لِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں تاکہ ان کی خفیہ زینت کہیں ظاہر نہ ہو جائے یا زینت کی چیزوں میں سے جو انہوں نے چھپا رکھا ہے ایسا کوئی زیور ہے یا وَتَاور کیونکہ زینت کی دیفنیشن پیچھے ہو چکی ہے کافی دیٹیل سے یعنی چال ایسی نہ ہو کہ زینت نمائع ہونے لگے یا تبرج کا سامان بننے لگے جس میں عورت کے فگرز بھی ہیں ظاہر اگر عورت اکڑ کر چلے گی بہت ہاتھ مار کے لیکٹ رائٹ کرتی ہو چلے گی یا پاؤں مار کے چلے گی یا ادھر ادھر دیفتی ہوئی کوئی سکون اتمنان اور وقار نہیں ہوگا اس میں یا سڑک پہ چلتے ہوئے خوشگپیاں کر رہی ہے ادھر سے ادھر سے ہنسی مزاک ہو رہا ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں اور سڑک پہ کھڑے ہو کہ ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ سب چیزیں کس میں آئیں گی یعنی باوقار تو جلابیب دراصل جلباب کی جمع ہے جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے صرف جلباب لپیٹنے کا نہیں کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں چادر ضرور لیتے ہیں لیکن سر پہ نہیں ڈالتے چادر چادر صرف کندھوں تک رکھتے ہیں اور وہ کندھوں تک اس طرح ہوتی ہے کہ بس صرف اس کو ریپ کیا ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو ریپ کرتے ہیں یہاں صرف ریپ کرنے کے معنوں میں نہیں ہے یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے یعنی عربی کوئی ڈکشنری اٹھا لیں کہیں سے بھی جا کے کھول لیں اور ابواد کی جو مختلف خصوصیات ہیں وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ لسٹ یدنی یہ ادنا باب افعال سے ہے افعال میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے یہ فعل کو متعدی بنا دیتا ہے یعنی لٹکنے کی بجائے کیا معنی آئے گا لٹکانا ٹھیک ہے اور جب لٹکانے کا معنی آئے اور علیہ ہنہ آئے کہ اپنے اوپر سے تو اوپر کا آغاز کندھوں سے نہیں ہوتا اوپر سے مراد سر ہے کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر کا لفظ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں کہ سر ڈھاپو تو جب سر کا لفظ نہیں تو یہ یدنی علیہ کا معنی کہاں سے نکلے گا ادنا اللہ کا معنی کندھوں سے نہیں نکلے گا کندھوں پر ڈالنے سے یدنی علی ہو جاتا کہ کندھوں سے شروع کی آپ نے اور کندھوں سے لے کر آپ نے اس کو رائٹ سے لیفٹ کیا تو یہ لٹکانا تو نہیں ہوا کیا ہوا ریت کرنا ہوا اور یہ اس وقت معنی نکلتا ہے جب یدنی کے بعد اللہ کا لفظ آئے لیکن جب یدنی علی ہنہ تو چادر کو آپ کو تھوڑا اور اوپر لانا پڑے گا یعنی سر تک اور سر پہ لاکر اس کا کچھ حصہ لٹکانا پڑے گا جسے آپ گھنگٹ کہیں نقاب کہیں کچھ بھی کہیں یہ مختلف طریقوں کے جو لباس ہیں ان میں مختلف انداز سے اس کو پھر انٹرپرٹ کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ کے کے زمانے میں خواتین کیا کرتی تھی کہ ایک ہی بڑی چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹ تھی کیونکہ عموماً لباس سادہ تھے آپ کو معلوم مسلمانوں کی مدنی زندگی میں معاشی حالت کیا تھی سب جانتے ہیں نا یعنی معاشی طور پر مسلمان بہت کمزور تھے حضرت تو عام حالات میں کتنے کتنے سوٹ ہوں گے ان کے پاس اور کتنے کتنے لاکھ کے اور کیسی کڑھائیوں والے ایسی تو کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا بہت ہی سمپل ڈریسز ہوتے تھے کیونکہ افورڈ بھی نہیں کر لیکن بعد کے عدوار میں جب خوشحالی آئی اور مسلمان خواتین کے پاس لباس کی اور زینت کے سامان کی کسرت ہو گئی تو پھر وہ ایک چادر سنبھالنے میں بڑی دکت ہوتی تھی کیونکہ ایک چادر کو اگر آپ لے کے چل رہے ہیں اور ہوا سے چادر اگر اڑتی ہے تو سمپل ڈریس میں تو اگر کچھ کھل بھی جائے تو اندر بھی ایک سمپل ڈریس ہے زینت کی نمائش تو نہیں ہے کیونکہ قرآن میں پھر حکم زینت چھپانا ہے اور جلباب کا مقصد بھی زینت چھپانا ہے اب اگر وہ چادر کھل جاتی ہے اور اندر آپ زینت نئی کرییٹیوٹی آئی اور ترہ ترہ کہ اس میں ڈیزائن بنے اور بنتے بنتے کبھی وہ کمیز کی طرح سکڑ گئے کبھی وہ کمیز اور اس میں کوئی فرق نظر نہ آیا کبھی وہ چادر کی بجائے کوٹ لگنے لگا یعنی اس کا حلیہ کچھ سے کچھ بنتا گیا اور جو اصل مقصد تھا جلباب کے اڑنے کا کہ وہ جسم کے فگرز کو بھی چھپائے وہ زیور کو بھی اندر کے چھپائے وہ اندر کے جو خوبصورت لباس ہیں ان کو بھی چھپائے وہ مقصد فوت ہو گیا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی برقہ نہیں اور کہیں نہیں برقہ مقصد پورا نہیں کر پاتے تو اس لیے پھر اس کو کبھی گاؤن کا نام دیتے ہیں کبھی ابایا کہتے ہیں کبھی اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں اور پھر کیا ہوا کہ ہر علاقے ہر موسم ہر رنگ اور ہر ذہن کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے جو جو اسلام کو وسط ہوئی تو انہوں نے اپنی اپنی انٹرپٹیشن کے ساتھ اس حکم کو اپنی سہولت کے مطابق ڈھال لیا اس سارے طریقے میں کچھ شکلیں تو اصل روح سے مطابق تھی لیکن کچھ صورتیں جو تھیں وہ روح سے بہت دور ہو گئیں یعنی چادر کو سیدھا اورنے کی بجائے اگر سی لیا گیا تو کوئی حرج نہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے تو کیا کیا بیچ میں سے ایک سلائی لگائی اور اس کو بس چادر ہی کی شکل میں نے دیا گیا تھوڑا بہت اس کے بازو بیچ میں سے نکال لیے کہیں سے اس کے ریبن وغیرہ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ ڈوری بغیرہ سے باند لیا گیا آگے سے اور کام چلا لی کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ ڈوری نہیں باندی جاتی تو بٹل لگا لیے کچھ نے زپ لگا لی یہ مختلف شکلیں تھی اپنی سہولت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھاپنے کی تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان عورت کا لباس ایسا لباس ہو جو اس کی آئیڈنٹی ہو کہ یہ مسلمان عورت اچھا بعض لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری اور کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان عورت ایسا لباس پہنے کہ وہ پہچانی جائے اور اگر آپ ایسی چادریں میں مسلمان بھی موجود ہوں اور نون مسلم بھی ہوں تو مسلمان عورتیں ایسے ڈریس میں نکلیں ایسی چال اختیار کریں ایسے طریقے اختیار کریں کہ وہ اپنے ایٹیٹیوٹ سے پہچانی جائیں اپنے ڈریس سے پہچانی جائیں تو یہ ہجاب یا جلباب کا اڑنا بڑی چادر کا اگر یہ ہٹ جاتی ہے اس سے یہ اتر جاتی ہے اگر وہ اس کو اتار پھیکتی ہے تو نقصان کیا ہوگا اس کی ایڈنٹیٹی ختم ہو جائے گی وہ کسی بھی مخلوط معاشرے میں نہیں پہچانی جائے گی کہ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا مسلمان ہے جب یہ حکم آیا کہ بتا نہیں سکتی جب تک کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو اور پھر جب یہ پڑھا کہ سلام میں پہل کرنے والے کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے اور پھر یہ کہ پہل کرنے والے کو عجر زیادہ ملے گا اس کو بھی سلام کرو جسے پہچانتے اس کو بھی کرو جسے نہیں پہچانتے اب اپنے ملک میں تو چونکہ مجوریٹی مسلمان ہیں آپ کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں آپ کسی سکول میں کالج میں کہیں پر بھی ہیں تو جہاں بھی مسلمان عورت نظر آتی آپ کرتے ہیں آپ کا آمنہ سامنا کسی کے ساتھ ہوتا ہے آپ سلام میں پہل کرتے ہیں آپ کو فوراں پہچان ہو جاتی خاص طور پر بازار میں آپ ہوتے ہیں تو مسلمان عورت اپنے لباس سے فوراں پہچان جاتی ہے وہ آپ کو سلام کرنے میں پہل کرنے آپ اس کو کر رہے ہے یہ کہ مسلمان آپ میں لیے دیا نہیں رہتے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہوتے وہ رنگ اور نسل سے نہیں پہچانے جاتے وہ مسلمان ہونے سے پہچانے جاتے لیکن اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں سارے مذاہب کٹھے ہیں آپ صرف اسی ایک پہلے حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جس کے بغیر جنت میں نہیں پہنچ سکتے یعنی سلام کرواج دینا اور نہیں ہو رہی کہ کون کیا ہے کیونکہ ذاتی طور پر مجھے اس کا تجربہ ہوا جب فرس ٹائم میں ایک ایسی کمیونٹی میں تھی جہاں پر سکھ بھی اندو اور بھی ایشین بہت سے تھے تو میں جب مینورسٹی جا رہی ہوتی تھی تو میں جو بھی کوئی نظر آ جاتی خاتون تمہیں سلام کرتی تھی اب بعض لوگ گھر کے دیکھتی تو چلے جاتی کیا کہہ رہی اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ سکھ خواتین ہیں جو بہت زیادہ ریزمبل کرتی ہیں پنجابی ایشین کمیونٹی سے کیونکہ وہ سٹائل چلنے کا بات کرنے کا بال بنانے کا قمیس کا شلوار کا دوبٹے کی سٹائل کا جوتے کا وہ 99% ریزمبل کرتا تھا اب اگر آپ بے شک ایک خاص خطے سے ہیں آپ کا اپنا ڈریس ایک جیسا ہے کوئی منع نہیں کیا گیا کہ تم اس میں وہ نہ پہنو کیونکہ ہر علاقے کے خاص مزاج ہوتے ہیں آپ کو موسم کی مناسبت سے مخصوص قسم کے لباس پہننے پڑتے کوئی ارج نہیں لیکن جب آپ گھر سے باہر ہیں آپ راستے میں جا رہے ہیں آپ کیسے ایک دوسرے کو پہچان سکتے مسلمان عورت کس سے پہچانی جائے گی لباس سے پہچانی جائے گی کچھ عرصہ پہلے مجھے بہرین جانے کے اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک اسلام سینٹر تھا اس کے انٹرنز کے ساتھ یہ ایک دسپلی بورڈ تھا اس پہ کچھ خواتین کی تصویریں لگی ہوئی تھی جو لاوارس تھی اور مورچریز میں تھی اور نہیں پہچھانی جا رہی تھی کہ کس مذہب اور کس عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں کہ انہیں دفنایا جائے کہ جلایا جائے کہ ان کو بہایا جائے یا کیا کیا جائے ان کے ساتھ بعض ایسے تھے لوگ چوری چھپے ایسے ممالک میں کام کرنے چلے جاتے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہوا کہیں کسی گھر میں دھوئے سے دم گھٹ کے مر گئے اب نیبرز کو بھی کوئی پتا نہیں راستے میں گرے پڑے ہیں کہیں ہارٹ فیل ہو گیا کسی کو خبر نہیں بعضوں کے پاس ایڈنٹی کارڈ ہے اس سے پہچان ہو جاتے اب اس کو دیکھ کی مجھ جو وحشت تاری ہوئی اس قدر خوف آیا کہ مسلمان عورت کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی اس آئیڈنٹی کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ اگر اس کے شکل پہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون ہے لیکن اس کا ہجاب تو اس کا گواہ ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت ہے اسے جلائے نہیں جائے گا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا خواہ اس کا کہیں کوئی عرف نہ کہ پہچاننے میں سہولت ہوگی کس بات کے پہچاننے میں کہ یہ مسلمان عورت ہے اور پھر اس کا وہ لباس اس کو بہت سی برائیوں سے بچائے گا وہ آڑ بن جائے گا ہجاب محض کپڑے کا ہجاب نہیں وہ برائیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہجاب ہے جب آپ آپ سے کوئی غلط توقع رکھے کیونکہ آپ اپنی نمائش کر نہیں جا رہے تو نتیجہ کیا ہوگا فَلَا يُعْذَيْن وہ عذیت نہ دی جائیں گی لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے جلباب نہیں اڑی آپ نے ایسا ڈریس پہنا کہ آپ کے فگرز نمائع ہو رہے ہیں آپ کے کپڑوں کا حسن نمائع ہو رہا ہے آپ کے چہرے کا حسن نمائع ہو رہ ہے آپ کو دیکھ کر غیر مردوں کو برے خیالات آ رہے ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے تو دل بہت پاک ہے ہم کسی بری نیت سے تبرج نہیں کرتے یا اپنی یہ نیت کی شک کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بیچ میں ایک فطری کشش رکھ دی ہے دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے اور یہ معاملہ چند مخصوص لوگوں کے ساتھ نہیں ہے یہ سب کے اندر ہے یہ الگ بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور ہر کوئی آپ سے اٹریکٹ ہو رہا ہو لیکن اگر ہزاروں میں سے چند ایک بھی ہو جائیں تو نقصان تو پہنچ سکتا ہے فرما کہ جب تم اس لباس میں ہوگی کسی کو اٹریکشن والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی انداز تمہارا باوقار ہوگا نگاہ تمہاری یغدد نہ من اب سار ہن ہوگی تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ تم سے کوئی غلط توقع رکھے کوئی تمہارا پیچھا کریں کیونکہ اسے یہاں سے ملنا کچھ نہیں وہ مایوس ہے آپ کے طرز عمل سے اس کے لئے یہاں کچھ نہیں اس لئے کہ یہ محفوظ ہے محسنات کا لفظ لونڈیوں کے مقابلے میں اس لئے استعمال ہوتا تھا کہ وہ محفوظ عورتیں تھی کیونکہ اس دور میں لونڈیوں کا لباس شرفہ عرب کی عورتوں کے لباس سے پرک ہوتا یعنی دور جاہلیت میں بھی جو شرفہ کی خواتین تھی یا وہاں کا جو اشرافیہ تھا یا الیٹ تھا ان کے ہاں ڈریس میں فرق ہوتا تھا لونڈیوں کے مقابلے لونڈی کے لئے رخصت یا سہولت کیوں تھی کیونکہ وہ تو ایک کام کرنے والی عورت ہے اس کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے یعنی ہم عام گھروں میں ماسیوں کو اس سے کمپیر نہیں کر سکتے کہ ماسیاں پھر آزاد عورت ہیں لیکن ایک ماسی جو بیچاری کام کر کر کے تپی پٹی ہوئی ہے اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہے جو ایک نازو نام میں پلنے والی عورت کی اندر ہو سکتی کیونکہ عورت کے لیے صرف اس کا جسمانی حسن نہیں اس کا سٹیٹس اس کا رہن سہن اس کی جو نازو نام اللہ نے دیئے ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں لیکن ایک عام عورت جو بیچاری ایک گھر سے برطن دھو کے نکل دھو رہی ہے کے لیے پھر حکم سہل ہے لیکن باقی مومن عورتیں جو محسنات کے دارے میں آتی ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ یا ایہا نبی قل لی ازواج کا و بنات کا و نسائ المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادن ایعرف فلا یعذین و کان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم کب اس حکم پر عمل کرنے کے بعد ہم اللہ کو غفور الرحیم کب کہتے ہیں جب ہم اس حکم کی سریح انخلاف ورزی کر رہے ہوتے جب ہم اس حکم کو مانتے نہیں ہیں اس پر عمل نہیں کرتے مختلف عذر بہان وجوہات بتا کر اس تو دوری ایسا ہے اللہ غفور الرحیم یا یہ کہ ہماری نیتیں تو بہت صاف ہیں اللہ کو پتا ہے ہمارے دل بہت اچھے ہیں حالانکہ اپنے نفسوں کی پاکی بیان کرنے کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے لا تزکو انفس کم بل اللہ یزکی میش اپنے آپ کو پاکی مت یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ مدینہ میں عملی طور پر کیا ہوا یعنی اس حکم پر عمل کیسے ہوا ایک تو میں نے آپ حضرت سلمہ کی روایت بتائی ہے پھر آپ دیکھئے کہ وہ حدیث جس میں آپ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ عید کی نماز باب نہیں کیا بجا تھی کیوں نہیں ہوگی افورڈ نہیں کر سکتے ہوں شاید آپ لوگ کو سمجھ نہ آئے جن کے پاس ایک وقت میں کئی چیزیں موجود ہیں مجھ جیسے سے پوچھے جو اپنی مثال کل میں نے دی تھی کہ یقین کریں کہ ایک وقت ایسا تھا جب میرے پاس ایک سکاف کے سوا دوسرا نہیں تھا یہ زندہ مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی اور دوسرا میں واقعی نہیں خرید سکتی تھی ایسے میں مدینہ کے معاشی حالات تو اس سے بھی کہیں تنگ ہوں گے جو آج کے دور میں کسی شخص پر طالب علمی کے زمانے میں گزر سکتے تو اس تنگ معاش کے زمانے میں ہر عورت کے پاس بڑی بڑی چادریں نہیں تھی لیکن وہ اللہ کے حکم کو سمجھتی تھی ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا چونکہ چادر نہیں ہے اس لیے اب نکلنا تو ہے اللہ کو پتا ہے چادر نہیں ہے چلتے ہیں ایسے سیر کر آتے تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس اپنی چادر نہ ہو اسے کوئی دوسری بہن چادر دے دے ایک اور روایت میں آتا وہ اپنی سہیلی کی چادر میں چلی جائے یعنی پھر عاریتن لے لے عادتن نہیں عاریتن ایک عادتن کپڑے مانگ مانگ کے پہننا اور اخلاقی طور پر کوئی اچھی بات نہیں کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے یہ پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے لیکن مجھے جیسے کنوے کیا گیا کہ بعض لوگ کسی بوتیق سے کپڑے لے آتے ہیں پھر کسی فنکشن میں پہنتے ہیں پھر واپس جا کہ یہ صحیح پورے نہیں ہے معلوم نے یہ سچ ہے یا نہیں لیکن بہرحال کسی نے بتایا کہ زیور کے ساتھ ایسا ہی کوئی کرتے ہیں کہ جاننے والے ہیں جیولر ان کے تو کوئی کوئی بیچ میں سٹ لے بھی لیا لیکن ایک دفعہ لے کے وہ کہا نہیں یہ تو یہاں سے ٹھیک نہیں وہاں اور کسی ایک کہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ ہمارے پاس بہت کپڑے تو بہرحال یہ تو ایک اور موضوع تھا موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے لیکن آپ نے حل کیا بتایا کہ اس کو اس کی بہن چادر دے دے یہ نہیں کہا اچھا مجبوری ہے ایسے ہی چلی جاؤ گھر دعا میں شریک ہو جاؤ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت کو چادر پہنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موبائل نہ رہے یا ضرورتاً گھر سے نہ نکلے یا اس کو گھر میں قید کر دیا جائے یا بن کر دیا جائے نہیں نکل سکتی ہے لیکن شرط کے ساتھ اللہ کی حدود کو پورا کرتے ہوئے پھر ایک اور روایت ہے متفق علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم صبح کی نماز پڑھاتے تو بعض عورتیں بھی آپ کی اقتدام نماز کے لیے چادروں میں لپٹی ہوئی آتی نماز کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تو اندھیرے کے سبب انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا اس سے ایک یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ چادر یا گاؤن کے باوجود بھی آپ کی پہچان ہو سکتی ہے اسی کو اللہ ما زہر منح میں شمار کیا گیا ہے پیچھے آپ پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جان پہچان کے لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بات ہے نی امام بخاری رحمت اللہ نے حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ امہ حاط المومنین کو پردہ کرنا چاہئے لیکن آپ نے ایسا نہ کیا امہ حاط المومنین شب کو قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی ایک روز حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت طویل جسامت رکھتی تھی شب کو قضاء حاجت کے باہر تشریف لائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مجلس میں بیٹھے تھے انہیں دیکھ کر گویا ہوئے سودہ میں نے آپ کو شناخ کر لیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حد تل وسا اپنی بیوٹی اپنے ان تمام چیزوں کو چھپانا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ ایک پالکی میں بیٹھ کے نکلے جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے ہندوستان میں کہ خواتین جب نکلتی تھی تو گاڑی پر بیٹھیں تو گاڑی میں بھی پردے لگے میں ہو یہ پھر ایکسٹر ہے یہ ایکسٹریم ہے کیونکہ چادر تک کا تو کہا ہے اور چادر عورت پر ڈالنے کو کہا ہے وہ ایک ایکسٹرا کیئر ہے وہ آپ نے اپنی بڑے ہونے کی رمائش کرنی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ جب ہم پھر حد سے بڑھتے ہیں تو ریاکشن ہو جاتے ہیں اور وہ ریاکشن آپ دیکھیں کیسے ہوئے ہیں پھر تو کسی بھی انتہائی رویے سے بچنا چاہیے ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس اصل حکم کو چھوڑ ہی نہ دیں لیکن ایکسٹریم کس کو کہیں گے اس حکم سے زائد کرنے کو اس حکم کے کرنے کو ایکسٹریم نہیں کہا جائے گا کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اصل حکم کے ماننے کو بھی ایکسٹریم سے تعبیر کیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے بہت گرمی ہے آج کے دور میں کون کرتا ہے یہ تو بالکل ہی بیک ورڈ لگتے ہو ایکسٹریم کو خود نہیں ڈیفائن کرنا بلکہ ایکسٹریم جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس سے زائد کیا ہے جو ہمیں حکم ملا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کے مقاطب غلام کے پاس اس قدر مال ہو جس سے وہ ماہدہ میں تیشدہ رقم ادا کر سکتا ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس غلام سے پردہ کرے فل تحت جب یہاں بھی ہجاب کا لفظ آتا ہے بیسیکلی حدیث میں جس کو کوٹ کرنا مقصود تھا آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو اپنے غلام سے پردہ نہیں کرنا ہوتا جس کا ذکر سورة النور کی آیت میں بھی گزرا تو اس میں وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تھے تو ان کے کپڑے چھوٹے تھے کہ وہ سر دھامتی تو پاؤں کھل جاتے پاؤں دھامتی سر کھل جاتا ہے تو آپ نے فرمائے کہ اس وقت یہاں تمہارے والد اور غلام کے سوا اور کوئی نہیں اس لئے تم ریلاکس ہو جاؤ حدیث کا محکوم کچھ اس طرح ہے اور یہاں پر کیا بتائے گیا کہ ویسے عورت اپنے خریدے غلام سے حجاب کی وہ پابندی نہیں کرے گی جلباب نہیں اڑے گی جب تک کہ وہ آزاد نہیں ہاں اگر وہ اسے آزاد کرتی ہے یا اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ جس سے وہ آزادی خرید سکتا ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے کہ وہ آزاد ہو پردہ شروع کر دے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم آپ کی معیت میں احرام باندھے ہوئے تھی تو اونٹ سوار قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے وہ جس وقت سامنے ہوتے ہم اپنے سروں کے اوپر سے چادر چہرے تک لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم پھر سے چادر کو چہرے پر سے ہٹا لیتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فرمائے کہ یدنین علیہ ہن من جلا بی بی ہن تو من جلا بی من کا کیا مطلب ہو تب باز یعنی بڑی چادر کا باز حصہ مزید لٹکا لیں تو حضرت آشہ فرماتی ہے کہ جب یعنی اس زمانے میں لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے تو وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جب ان کے پاس سے اور مرد حضرات اونٹوں پر گزرتے تو آمنے سامنے ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ہم گاڑی پر بیٹے ہوتے ہیں اگر گاڑی سیدھی سڑک پر چل رہی ہے تو گاڑی کے اندر بیٹے ہوئے عموماً ایک دوسرے کو لوگ نظر نہیں آتے لیکن اگر کسی اشارہ پر رکھے تو پھر کیا ہوتا ہے شیشوں میں سے ایک دوسرے کو لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں خصوصی احتیاط چاہئیے تو ستائشہ بھی ایسے ہی واقعہ کا ذکر فرماتی ہے کسی کی کونی پڑے کسی کا کندہ لگے کہیں دھکتا پڑے اس چیز سے بھی آوائٹ کرو یعنی محض جلبا بور لینا کافی نہیں سڑک پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے چلنا بھی بہت ضروری ہے اچھا اب وہ دونوں طرف ہی یا تو شاپ کیپرز ہیں کہ جب بیچ میں چلنا زیادہ محفوظ ہو تو وہ زیادہ پھر بہتر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاو ورزی مطلوب نہیں ہے کیا مطلوب ہے وہ روح کہ آپ کیوں فرما رہے ہیں یہ بات کہ مردوں کے بیچ بیچ میں نہ چلو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مثلا آپ حج عمرے پر گئے تو وہاں بھی کوشش کیا کرنی چاہیے کہ مردوں کے حجوب میں نہ جھاگ اسے کوشش کریں کہ سمٹ کے الگ رہ کے چلے لیکن جب بہت رش ہو جاتا پھر بلکن ناممکن ہوتا مگر عمرے وغیرہ پر عموما جب اتنا رش نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو اس بھی بچانے کی کوش کریں یعنی دنیا کا وہ واحد مقام ایسا ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن بعض وقت وہ ثواف میں بھی کھڑے ہو کر مطوف جو ہوتے وہ الگ کراتے رہتے ہیں کہ خواتین ایک طرف یا رش ہو تو اس کے بیچ میں گز کے حجر اس وقت کو بوسا دینا یا رکن امانی کو چھو چھو کے گزرنا اگرچہ اس سے خطائیں گرتی ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ رکن امانی کو ہاتھ لگانے سے خطائیں گر جاتی ہیں یعنی گناہ جڑ جاتے ہیں اصلاح عربی میں لفظ ہے نا یحط الخطا یحط تو اس کا مطلب ہوتا گرنا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ رش کم ہے تو بچ بچ آکھ ہاتھ لگا لیں حجر اسود کو اب بوسا دے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے تو بٹا بی اتر جائے گا اور بال بھی کھچ جائیں گے اور بالکل ہی مردوں کے بیچ میں سینڈویج بن جائیں گے تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ پھر آبائیڈ کریں کیونکہ ہجاب محض کپڑا اورنے کا نام نہیں ہے کپڑا تو ایک پہچان ہے وہ جسم کو محفوظ کر رہا ہے لیکن جو عدب جباداد ہیں اس کو پہن کر پھر اس کپڑے کی عزت کروانے کے کیونکہ جب ہم اسے پہن کے ہوچی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ کپڑا بھی بیزت ہوتا ہے یعنی وہ جلباد کی بھی بیزت ہوتی ہے کہ جب ہم اس حکم کی خلا ورزی کرتے ہیں ابھی تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ایک قول بھی میں سنا دیتی ہوں آپ کو عبیدہ السلمانی جو حضرت علی رضی عنہ کے شاگرد ہیں ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اڑھا کرتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا اور وہ بھی اس ساری سختی جس کو نام نے سختی بولا جاتا ہے اس کے بغیر جو سختیاں پڑتی ہیں انسان پہ وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کے عمل کرنے کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں تو اس میں بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یعظواج متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چہرہ ڈھاپنا لازم ہے اور جہاں فتنہ نہ ہو تو جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم کھول لیتے تھے پھر کوئی آ جاتا تھا تو ہم ڈھاک لیتے تھے کہ مثلا آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہو ہیں ہو کہ نہیں ہے ہی نہیں یہ نہیں کہا گیا جتنے بھی یہ چار آئمہ ہیں ان میں سے اگر امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو جہاں خرابی کا اندیشہ نہ ہو جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے لیکن جہاں دیئے گئے آج نہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر ہمیں ان خواتین کی پیروی کا حکم بھی ہے مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة طوبہ کی آیت نمبر سو ہے جن لوگوں نے سب قط کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکی اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر خوش ہیں اور اس نے کہ وہ تو انصار و مہاجرین ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کن کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے جنہوں نے احسان کے ساتھ امدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے یعنی جو ان کے فالورز ہیں ان کے پیروکار ہیں کیوں وَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاس قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَهَا أَلَا اِنَّهُم هُمُ الصُّفَهَا وَلَا كِلَّهِ يَعْلَمُون علم کی کمی ہے نا اس لیے صحابے کرام ہوں صحابیات ہوں ازواج متحرات ہوں ہمارے لیے خوبصورتی کی بات کیا ہے ان کی پیروی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا اور انہیں چھوڑ کر دین سے دور اللہ کے نافرمان اور غیروں کی تہذیب کے دلدادہ لوگوں کی پیروی کرنا ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ان کو فالو کرنا یہ ہمارے کس فائدے میں ایک طرف کون ہیں مہاجرین و انصار ہیں ان کی ازواج ہیں نسائل مومنین ہیں جن کا طرز عمل یہ میں نے آپ کو بتایا جس میں ازواج متحرات اور ان کے علاوہ عام مسلمان خواتین کا بھی طرز عمل کچھ مثالیں سامنے ہیں کچھ اور مثالیں بھی ہیں جن کی اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہمارے لیے عصوہ حسنہ کون ہیں رول موڈل کون ہیں وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنت کے وعدے کی ہیں ہمارے لیے رول موڈل وہ نہیں ہیں کہ جو دین سے بزار اللہ اور اس کے رسول سے بزار اور ہمارے دین سے نفرت کرنے والے اور اس کو ختم کر دینے کے تہیہ کرنے والے وہ ہمارے لیے رول موڈل نہیں ہیں نہ ہمارے اندر ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہے یا نہ ہم ان کی پیروی کریں گے اور یہ قول کس کا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا بے وقوف کس کو سمجھا جاتا ہے مخلص اہل ایمان منافقین کی نظر میں کیا تھے صفحہ بے وقوف تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کو کیا سمجھتے تھے دنیا کا نقصان وہ کہتے تھے پاگل ہو ان باتوں پر عمل کر کے تو ساری دنیا ہاتھ سے جائے گی ٹھیک ہے سنبھالو دنیا پھر آخرت میں دیکھ لینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں یہ بے وقوف کہتے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں یہ خود بے وقوف ہیں انہیں خود نہیں پتا کہ نفع نقصان کا میار حقیقی کیا ہے ولیکن لا يعلمون لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے حقیقت کو نہیں جانتے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا بے وقوفی ہے یا اس کا انکار کرنا بے وقوفی ہے اللہ کو رازی کرنے والا بے وقوف ہے یا اللہ کو عذیت دینے والا اور ناراض کرنے والا یا ایوہا النبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدلین علیہن من جنابی بہن ذالک ادناء یعرفن فلا یعذیل وَكَانَ اللَّهُ سب سے پہلے تو سورة العراف میں لباس کا ذکر ہوا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی سکس اس سب نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں کبھی مشکل نہ ہو سورة العراف آٹھوہ پارہ آیت ٹوئنٹی سکس یا بني آدم اے بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا یواری سوآتكم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلهم يذکرون یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما اخرج أبويكم من الجنة ينزو عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم انہا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا عليها آبائنا واللہ امرنا بها قل ان اللہ لا يأمر بالفحشا اتقولون علاللہ ما لا تعلمون آیت نمبر چھبیس سے اٹھائیس تک یہ تین آیتیں آپ پہلے درجے پر لباس کی دیفنیشن اور ضرورت پر دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ نے جانور سے ممتاز کیا ہے جانوروں کا ڈریس اللہ تعالیٰ نے خود ہی چونا خود ہی پہنا دیا اور ایک ہی میں مرتے دم تک ان کو رکھا مثلا توتے کا ڈریس ہے تو جو ہے وہ اس کی اپنی کوئی چوائس نہیں اس بچارین تو شاید اپنے آپ کو دیکھا بھی نہ ہو توتے کا لباس گدے کا لباس بھینس کا لباس بلی کا لباس ہرن کا لباس زیبرے کا لباس یہ سب کس نے ڈیزائننگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے and once for all نہ دھونے کا مسئلہ نہ سکھانے کا نہ اس طریقہ نہ بنانے کا کوئی پرابلم نہیں یہ ہیں جانوروں کے لباس ready made full dress most convenient dresses کسی کے بال ہیں کسی کے کھال ہیں کسی کا کچھ اور لیکن انسان انسان کو اللہ نے اقل دی ان آیات سے پچھلی آیات میں انسان کی زمین پر آنے کا واقعہ بیان ہوا جب انسان کو فوقیت ملی ساری مخلوق پر تو شیطان جل گیا کہ میں کیسے سجدہ کروں انا خیر امن انسان کا دشمن ہو گیا اور اس نے سب سے بڑی دشمنی کیا کی کہ انسان کا لباس اتروائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے یہ لباس تم پر اتارا ہے یعنی لباس پہننے کا جذبہ اور ضرورت ہم نے تمہارے دلوں میں اتاری ہے کیوں اتارا ہے لباس کیوں ہم نے لازم کیا کہ لباس میں رہو بے لباس نہ ہو یواری سواتکم جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھاپتا ہے قابل شرم حصوں کو وہ ریشہ اور زینت بھی ہے ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں جو اس کے لیے باعث زینت ہے تو انسان کے لیے اس کا ڈریس اپ ہونا باعث زینت ہے اور یہ لباس کونسا ہے گھر کے اندر کا مرد کا اپنے انداز میں اور عورت کا اپنے انداز میں ہر علاقے کی ضروریات اور طریقوں کے مطابق اس میں آپ جو چاہیں کریٹیوٹی لائیں خوبصورت بنائیں اس میں آپ کو حدود بتا دی گئی اور آزادی دی گئی لیکن یہ لباس گھر کے اندر تو پہنیں گے گھر کے باہر کا نہیں ہے اس لباس کے بارے میں بھی فرمایا وَلِبَاسُتْتَقْوَا دیکھو لباس فخر کا ذریعہ نہ ہو لباس سے بھی تقوی جھلکتا ہوں ذالک خیر یہ زیادہ بہتر یعنی نمود و نمائش کا نہ ہو فخر و غرور کا نمائندہ نہ ہو ذالک من آیات اللہ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے بھی ہے لَاَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کے منصیحت پکڑے یا بنی آدم اے آدم کے بچے لا يفتننکم الشیطان شیطان تم کو فتنے میں اڈالے کس طرح جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور کس طرح نکلوایا تھا ان کے لباس اتروا دیئے تھے تاکہ ان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ننگا کر دے تو لباس کا ہونا باعث عزت ہے اور اتارنا باعث زلت ہے اور شیطان نے اپنی دشمنی کا پہلا وار جو جنت میں ہی کیا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا پر وہ کیا تھا جنت سے بھی نکلوایا اور ساتھ لباس بھی اتروایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ہر وقت وہاں سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تمہیں پتہ ہی نہیں وہ آس پاس ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو لیکن یہ شیطان ہر ایک کو نہیں نقصان دے سکتے یہ ہم نے بنائے ہیں دوست اولیاء للذین اللہ یومنو ان لوگوں کے جو مانتے ہی نہیں ہیں جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا پھر شیطان ان کے سرپرست بن جاتے ہیں اور جب کوئی بہیائی کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے بھی کیوں کیا کہتے ہیں اس پر تو ہم نے باپ دادا کو پایا تھا اور اللہ نے کئی مانا نہیں کیا اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس لیے جو چاہو پہنو اور چاہو تو نابی پہنو کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ بے ہیائی کا حکم بلکل نہیں دیتا کیا تم اللہ کے بارے میں بھو باتیں کہتے ہیں جو تم علم نہیں رکھتے تو یہ آیات بیسک ڈریس کے بارے میں ہیں انر ڈریس کے بارے میں جسم کو ڈھاکنے کے بارے میں یہ ڈریس زینت کا سبب ہے ٹھیک ہے نا یہ ڈریس خوبصورتی کا ذریعہ ہے یہ ڈریس انسان کی عزت و وقار کا ذریعہ ہے اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے اپنی ڈیٹیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے لیکن ان تین آیتوں کو سامنے رکھ کے جو بات نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ لباس باعث زینت ہے باعث عزت ہے لباس کا اتارنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے بے ہیائی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ بے ہیائی کو پسند نہیں کرتا اس کا حکم نہیں دیتا ٹھیک ہے اب جب کہ لباس زینت ہو گیا تو پھر اگلا حکم کیا آیا سورة النور میں سورة النور آیت 31 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے باز کو یعنی بے ہیائی کی نظریں نہ ڈالیں حرام نظروں سے بچیں وَيَحْفَذْنَ فُرُوْجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو وَلِيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَا جِيُبِهِنَّ اور زینت کا سب سے اہم مقام اپنا گریبان اپنا سینہ اس پہ خصوصی طور پر اپنا خمار ڈال کے رکھیں یہاں پر گھر کے اندر رہنے کا طریقہ اور سلیکہ سکھا جا رہا ہے جبکہ عورت کے آس پاس اس کے محرم مرد رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات نان محرم رشتہ دار یا بہت قریبی جان پہچان کے لوگ بھی آ سکتے ہیں ایسی صورت میں ضروری نہیں کہ عورت بہت بڑی چادر ہی لپیٹے وہ کوئی بھی ایسا ڈریس پہن سکتی ہے جو باہر کے ڈریس سے نسبتاً ہلکا ہو سکتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ ایسے موقع پر گھر میں اگر کوئی نان محرم رشتہ دار ہے تو آپ اس موقع پر گاؤن پہن کر ہی آئیں اس کے سامنے مثلاً بعض اوقات کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو کیا عورت دن رات گاؤن پہن کر رکھے گی نہیں اس میں سادہ ڈریس گھر کا جو عام ہے اس کو اس طرح لپیٹے کہ جس سے اس کا جسم ننگا نہ ہو جس سے اس کی زینہ ظاہر نہ ہو ہاں ان سے آئی کانٹیکٹ نہ کرے یغدودنا من اب سارے ہننا آمنے سامنے بیٹھ کر بہت ہنسی مزات نہ کرے مخلوط مجلس نہ ہو ضرورت کی بات ہو کیوں اس لیے کہ جو محرم رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض جو ہیں ان کے ساتھ آپس میں تعلق رشتہ داری کے قریب ہونے کی وجہ سے آپ فاصلے نہیں رکھ سکتے ملنا جلنا ہوگا لیکن یہاں اپنی نگاہوں کو اپنے دل کو اپنی زینت کو بطور خاص چھپا کے رکھنا ہے چاہے آپ گھر کے اندر ہیں اب اس میں یہ ہے کہ جب باہر نکلیں گے آپ گاؤن میں اور چکے آپ اب بلکل ہی ایک شیروں کے کچھار میں آگئے ہر طرف سے آپ کو مختلف چیزیں ہٹ کر سکتی ہیں تو ایسے میں آپ کو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت لیکن جب آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ چار دیواری میں ہیں آپ کے بھائی بیچ میں ہیں آپ کا باپ بیچ میں ہیں اگر کوئی رشتہ دار نون محرم بھی ہے اور آپ گاؤن نہیں پینے ہوئے چادر اڑے ہوئے ہیں سادہ کپڑے پینے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں تھوڑا گھنگٹ کھینچے ہوئے ہیں کوئی معاملہ کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں خرابی کا اندیشہ کم ہوتا ہے یعنی وہاں بھی یہ نہیں کہا جارہا تم بے تکلپ ہو کے مہندی پارٹی میں کٹھے مل کے ڈانس کرو یہ نہیں آگئی رخصت مل رہی اس چیز کی تو کوئی اجازت نہیں مل رہی یہاں پھر آپ دیکھئے کہ محرم رشتہ داروں کی یہاں پر بات آ رہی ہے اور اس میں شوہر پھر باپ بھائی بھانجے بطیجے وغیرہ وہ سارے جس میں گھر کے جو غلام ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کے اندر عورتوں کی خواہش نہیں یا اپنی عورتیں ہیں میل جول کی کہ جن سے کسی برائی کی توقع نہیں وہ آپ کو پھسلا کے کسی برے کام کی طرف نہیں لے جائیں گی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دو بات ایک جگہ سورة النور میں دوسید ایک سورة الاحزاب میں کچھ مردوں کا ذکر بطور خاص کیوں کیا ہے اگر سارے ہی مردوں کے سامنے ایک طرح جانا ہوتا تو پھر کچھ کو بیچ میں سے چننے کی کیا ضرورت تھی ان کو ایکسپشنل سائٹ پہ کیوں رکھا گیا اگر پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں ہجاب نام کی کوئی شاہ نہیں ہے اسلام میں تو پھر یہ سارے نام کیوں لیے گئے اللہ لبولت ہنہ و آبائی ہنہ و آبائی بولت ہنہ کیا ضرورت تھی ان سب کا ذکر کرنے بسیدہ یہی کہا جاتا سب ایک ہی چیز ہیں مرد ہو یا عورت ہو کسی کے سامنے کچھ بھی ایکسٹرا پہننے اڑنے بچنے بچانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر ایک عورت کو مردوں کے سامنے بھی اسی ڈریس میں بیٹھنا ہے جس میں وہ عورتوں کے سامنے بیٹھتی ہے اگر اس کو گھر والے مردوں کے سامنے جس ڈریس میں بیٹھنا اسی میں وہ باہر بازار میں بیٹھ رہی ہے تو پھر یہ تو سارے باتیں بیکار ہو گئیں انویلیڈ ہو گئیں اس آیت پہ تعمل ہوئی نہیں سکتا پھر اس صورت میں خصوصی طور پر زینت کے چھپانے کا حکم ہے یہ آیت گھر کے اندر کی ہے کہ گھر کے اندر بھی نون محرم کی موجودگی میں خارشتہ دار ہو یا نہیں موڈس رویہ اتیار کرو لیکن بہرحال تھوڑی رخصت ہے باہر کے مقابلے میں اب آگئی صورت الاحزاب جب صورت الاحزاب آگئی تو یہاں ڈریس کی ایک تیسری قسم بتا دی گئی الاراف میں لباس کی بات ہوئی النور میں خیمار کی بات ہوئی دوپٹے کی بات ہوئی اور الاحزاب میں جلباب کی بات ہوئی الاحزاب میں پہنچ کر آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتا جا رہے ہیں کہ وہاں آپ نے کس طرح ڈریس اپ ہو کے نکلنا ہے یہ ساری جگہیں فرق ہیں مختلف ہیں ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا ایک جیسا لباس ان تین جگہوں پر نہیں پہنا جائے گا کیونکہ لباس تو ریش ہے زینت بھی ہے اور خیمار اس زینت کو چھپانے کا پہلا سٹیپ ہے اور جلباب اس کا آخری حصہ ہے اور پھر سورت الاحزاب میں صرف جلبابی کی بات نہیں اس میں اور احکام بھی ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّةِ عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے جہاں وہ زیادہ محفوظ ہے لیکن ضرورتاں نکل سکتی ہے اگر نکلنا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْعُولَةِ پہلی جاہِلیت کی طرح اپنی زیب و زینت دکھاتے نمائش کے اظہار کے لئے مت نکلو پھر اس کے بعد صحابہ کرام اور ازواج متحرات کے باہم لیندین کے طریقے کو خاص طور پر ہائلائٹ کیا گیا اور وہ کیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِمْ وَرَائِ حِجَاب جب تم ان سے کوئی لیندین کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو گویا لفظ حجاب بھی قرآن میں موجود ہے اور حجاب کہتے ہیں کسی بھی ایسی آڑ رکاوٹ کو کہ جو دو لوگوں کے درمیان جدائی کر دے اور الگ الگ ان کو کر دے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے حجاب کا لفظ حجاب تو کہیں لکھا ہی نہیں قرآن میں اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ حجاب کی ضرورت کیا ہے علت کیا ہے ذَلِكُمْ أَطْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّا یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور پھر آخری حکم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ساری مومن عورتیں يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ محض جلباب ہی نہیں اڑے جلباب کا کچھ حصہ اپنے اوپر سے لٹکائیں بھی ذَلِكَ أَدْنَا أَيُعْرَفْنَ فَلَا يُعْزَيْن اس خاص سٹائل پر جلباب اڑنے سے وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورت جا رہی ہے فَلَا يُعْزَيْن تو منافقین ان کو ستا نہ سکیں گے اور منافق اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں اگر ان صفات کے لوگ آج بھی موجود ہیں تو بھلے ہم ان کو نام نہ بھی دیں لیکن ان کے کام اگر وہی ہیں جو اس دور کے لوگوں کے تھے معاشرے کو اگر آج آپ خراب کہتے ہیں تو پھر پابندیاں بھی وہی ہوں گی جو اس دور میں تھی اور اگر نہ بھی خراب ہو حالات تو پابندی تو پابندی ہے دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کس وقت بدنیت ہو جائے اس لیے کسی کو بلیم نہ کرو اپنے آپ کو محفوظ کرو جیسے آپ قیمتی ترین ہیرہ یا جیولری محفوظ کر کے رکھتے ہیں بجائے چور کو بلیم کرنے کے اگالیاں دینے کے آپ خود اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں مسلمان عورت کی عزت و عصمت اور عفت و حیاء تو ان ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ کی نگاہ میں اس لیے اسے محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا کیونکہ مسلمان عورت کو ایک مسلمان گھرانا وجود میں لانا ہے ایمان والی نسلیں پر وان چڑھانا ہے اگر اس کا اخلاق خراب ہوگا اس کا دل بگڑا ہوا ہوگا اس کی نگاہیں بے باک اور بے حیاء ہوں گی تو گھروں کا سکون اجڑ جائے گا کیونکہ ایک عورت فسلتی ہے اور بگڑتی ہے تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے نسلیں بگڑ جاتی ہیں اس لیے عورت کی حفاظت عورت کے کردار کو نمائع کرنا کہ وہ اپنی اصل ذمہ داری کو نبھائے اسلام نے اس پر خاص توجہ دی ہے اور یہ کسی بھی ہمارے اوپر سختی یا مسئیبت کا ذریعہ نہیں ہماری ایکسٹرا کیئر کی گئی ہے ہماری پہچان بتائی گئی ہے اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے نہ کہ شرمندہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ اگر کوئی جلباب نہ پہنے مگر اپنے آپ کو اس طرح کور کرے کہ اس کا سارا جسم دھاپ جائے یہ اسلام اور سنت کی روح سے درست ہے کیا آپ کو سوال سمجھ میں ہے یہ جلباب پہنے بغیر جسم کو دھاپنا چاہتی ہیں کیا یہ دین کا تقاضہ پورا کر رہی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ جلباب کے بغیر جسم دھاپ لیں کیا یہ ممکن ہے اگر جلباب کے بغیر ایسا ممکن ہوتا تو جلباب کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی ایک سوال تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ اٹنٹے ہو ہیں تو کیا یہ لفظ قرآن میں ہے جلباب نہیں میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہے اس لیے کہ صرف جلباب نہیں جلابیب ہیں واحد نہیں جمع ہیں اس لیے یہ تو پکی غلط فہمی نکال لیں کہ یہ مولویوں کا مسلط کیا ہوا کوئی نظام ہے یا قرآن میں ہے ہی نہیں یہ بہت سننے میں آتا نا قرآن میں ہے ہی نہیں یہ خود ہی بتا رہے ہیں ایک تو شک آپ کا یہ نکلنا چاہیے دوسری بات آپ دیکھئے کہ جلباب کس چیز کو کہتے ہیں کمیش شلوار کو جلباب بولا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بار بار اسرار کرتے ہیں میرے پاس آ کر کہ آخر ہمارے اس کمیش شلوار میں کیا مشکل ہے کیا یہ جسم نہیں ڈھام پرا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان عورتیں گھروں میں کمیش شلوار پہنتی ہیں یا وٹیور کمیش شلوار کی جگہ جو ابھی انر اڈریس ہوتا ہے گھر کا معلوم ہے نا پتا ہے نا کیوں کہا گیا اس کے اوپر جلباب پہنو وائے کبھی وہ سیترو ہوتا ہے آپ کا کہ براز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کبھی وہ شوٹ ہوتا ہے کبھی وہ رنگدار ہے کبھی اس پر کوئی اور چیزیں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ جو زینت میں شمار ہو رہی ہیں بعض اوقات وہ جسم کے ساتھ اس طرح چپکا ہوا ہے مٹیریل ایسا ہونے کی وجہ سے کہ وہ سطر کے تقاضے بھی پورے نہیں کر رہا ہجاب کے کہاں سے کرے گا تو جس کے ذہن میں ابھی تک کوئی کنفیوزن اس بارے میں ہے کہ جلباب کا حکم کوئی نہیں ہے قرآن میں پہلے تو وہ اپنی یہ دور کر لے اس آیت کو پڑھ کر دوسری بات جو بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ تو ازواج متحرات کے لیے تھی باتیں جب تبرج کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ وہ تو ازواج متحرات کو کہا جا رہا ہے عام عورت کے لیے تو نہیں ہے یہ حکم چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں پوری طرح آپ سے اگری کر لیتے ہیں کہ وہ ازواج متحرات کے لیے ہے کہ لا تبرجنا تبرج الجاہلیت لولا لیکن پھر یہاں پر یہ کیوں کہا گیا قل لی ازواج کا و بناتے کا و نسائل مؤمنین یدنینا علیہنہ من جلابی بہنہ کیوں کہا گیا کہ جلباب پہنے جلباب کس چیز کو چھپانے کے لیے ہے تبرج کو تو بات ایک ہی نہ ہو گئی وہاں ایک انداز میں بات کی گئی یہاں دوسرے انداز میں بات کی گئی اصل مقصود کیا ہے عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا اس کی زیب و زینت کو محفوظ کرنا اور پھر میں ان سے دوبارہ بات کرنا چاہوں گی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ازواج متحرات ہی کے لیے تھا ازواج متحرات کیا ہمارے لیے رول موڈل نہیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہیں یا تو کہیے ہیں یا کہیے نہیں ہیں ایک بات کیجئے دو تو نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیں اور ان کا ہمارے لیے رول موڈل ہونا کیوں ضروری ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں آپ کے قریب ترین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے عصوے حسنہ ہیں لیکن اب ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں عورتوں کے خاص احکامات شروع ہو جاتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول موڈل نہیں ہو سکتے بوجہ مرد ہونے کے کیا دین کا وہ پہلو تشنہ چھوڑ دیا جائے یا اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے اور اگر ہونا چاہیے تو کس کو رول موڈل بنائیں گے لیڈی دیانہ کو بنائیں گے یا کسی اور کو وہ ازواج متحرات ہی ہو سکتی ہیں بنات النبی ہی ہو سکتی ہیں اور اگر ان کو بنائیں گے تو پھر جو احکامات خاص خواتین سے متعلق ان کو دیے جا رہے ہیں ان کو ہمیں بھی ماننا پڑے گا پھر ایک اور سوال ہے میرا کہ اگر ازواج متحرات کو حجاز کے پیچھے سے بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وجہ کیا بتائی قرآن میں کہ کیوں کیوں کریں وہ ایسا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میں سے کون دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دل ازواج متحرات کے دل سے زیادہ مضبوط ہے زیادہ پاکی جتر ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے پھر کسی اور بیرونی سہارے کی وہ اس کے بغیر بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے کچھ احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھے ایسے کچھ احکامات ازواج متحرات کے لیے بھی مخصوص ہیں مثلا ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا وہ امت کی مائے ہیں ان کا مقام کسی اور کو نہیں مل سکتا ان کی جگہ کوئی اور لے نہیں سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا اب ان کے بعد آپ ان کو بدل نہیں سکتے ان کو طلاق نہیں دے سکتے ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتی عورت وہ تو ان کے لیے خاص احکامات ہیں لیکن وہ احکامات جو کومن ہیں ان کے اور عام عورتوں کے بیچ میں ان کو بھی ہم اگر صرف ان کے لیے خاص کر کے ہم چھٹی کر لیں اور ہم اس میں رخصت لے لیں تو پھر اس آیت پر بھی عمل کیسے ہوگا ایک اور بات یہ کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے یا ایوہن نبیو کل ازواجکا اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ وہ عورت کو پردہ کریں اس لیے اس حکم کے مخاطب صرف خواتین ہی نہیں نمبر ون مرد حضرات ہیں کہ گھر کے مرد کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیٹی کو اور رشتدار خواتین کو اس چیز کی طرف متوجہ کرے یعنی اگرچہ براہ راست خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن ایک حکمت کا نکتہ اس سے نکلتا ہے کہ براہ راست عورتوں کو حکم دینے کی بجائے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد بھی ذمہ دار ہیں عورت کے ہجاب کے لیکن افسوس یہ کہ آج کا مومن مرد عورت کے ہجاب میں رکاوٹ بن گیا ہے بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو ہجاب کرنا چاہتی ہیں ان کے شوہر حضرات پسند نہیں کرتے وہ ان کو روکتے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے چار مرد جہنم میں جائیں گے باپ شوہر بیٹا اور بھائی اگر وہ اپنی خاتون رشتدار کو دین کے احکام کی پابندی نہیں کرائیں گے تو عورت کے بگڑنے سے صرف عورت ہی نہیں مرد بھی ذمہ دار قرار پائیں گے بخاری کی حدیث میں آتا ہے حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دے کوئی فتنہ نہیں چھوڑتا یعنی مردوں کے لیے عورت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے زیادہ نقصان دے چیز ہے یعنی عورت کا بگاڑ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام عورت کے خلاف باعث ہے دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ساری دنیا مطا ہے اور دنیا کی بہترین مطا صالح عورت ہے نیک عورت ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر عورت بگڑ جائے تو اس سے بڑا بگاڑ نہیں کوئی اور عورت اگر نیک ہو تو اس سے اچھی دنیا کی کوئی چیز نہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عورت کے صحیح مقام کو متین کرنا انتہائی ضروری ہے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دینا انتہائی ضروری ہے اور دوسری طرف عورت کے بگاڑ کی طرف توجہ دینا اور اس کی فکر کرنا اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے عورت کے اخلاقی بگاڑ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک یہ کہ کوئی بھی چیز جب اپنے اصل مقام سے ہٹتی ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے عورت جب اپنے اصل مقام کو چھوڑتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور بلا ضرورت اپنے اصل مرکز سے ہٹ کر دوسری جگہ پر قدم رکھتی ہے تو اس سے فتنہ پھیلتا ہے عورت کے لیے اس کا گھر ایک پروٹیکشن کی جگہ ہے اور اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اس کی چادر اس کی جلباب اس کی پروٹیکشن ہے اس کے بغیر نکلنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مرد اور عورت کے بیچ میں جو فتری اٹریکشن ہے اس میں خرابی پڑنے سے بچایا جا سکے اس کی خرابی سے روکا جا سکے کیونکہ اسی کے نتیجے میں ایکسٹرامیرٹل ریلیشنز یعنی شادی کے باوجود یا شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی دوستی وغیرہ جنم لیتی ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورة تن نور میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اگر نون مہرمز گھر کے اندر آ جائیں عورت باہر نہیں جاری وہ گھر کے اندر آ رہے ہیں تو بھی اس کو اپنی زینت چھپانی ہوگی اس کو باہیا طریقے سے معاملہ کرنا ہوگا تو سمجھ میں کچھ یوں آتا ہے کہ اسلام مرد اور عورت کا جو آزادانہ میل جول ہے اس کو پسند نہیں کرتا اسلام مرد اور عورت کا آزادانہ میل جول یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو ڈسکریش کرتا ہے کیونکہ بہت سی خرابیاں اسی سے وجود میں آتی ہیں یہاں پر کچھ لوگوں کے واقعات ہیں جو اس وقت آپ کو میں سنانا چاہوں گی کچھ ایسی کہانیاں ہیں جس میں ہم سب کے لئے کچھ سبق ہے پہلی ہے ام محمد کی کہانی ہے یہ چالیس سال کی مچور خاتون ہے یہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک معقول زندگی گزار رہی تھی ہم میں بہت قربت یا ہم آہنگی نہیں تھی یعنی اتنی اندرسٹیننگ نہیں تھی اور میرے شوہر کی شخصیت میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو کسی عورت کے لئے پرکشش ہوتی ہے مگر اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے میں یہ ساری باتیں نظر انداز کر دیتی تھی میرے شوہر اکثر اپنے دوست اور بزنس پارٹنر کا میرے سامنے ذکر کرتے اکثر اس دوست سے ملاقات بھی ہوتی سال گزرتے گئے اور اس سے ہماری دوستی بڑھتی گئی وہ کئی گھنٹے میرے شوہر اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے میں نے اسے اچھی طرح جانا تو اسے پسند کرنے لگی اور یہ احساس بھی ہونے لگا کہ یہ پسند دو طرفہ ہے جیسے جیسے اس شخص کی عزت میری آنکھوں میں بڑھتی گئی میرے شوہر کا مقام میری نگاہوں میں گرتا گیا مجھے اپنا شوہر بہت برا لگنے لگا اور یہ افسوس ہوتا کہ یہ شخص میری زندگی میں پہلے کیوں نہیں آیا تھا ایک دن اس نے مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دیا حالات اتنے بگڑ گئے کہ میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اس کے بعد وہ بالکل بکھر گیا اور میرے بچے بھی اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ اس شخص کی زندگی میں بھی مسائل کھڑے ہو گئے اس کی بیوی کو میرے بارے میں پتا چل گیا تو اس نے بہت ہنگامہ کیا اور ان کی شادی شدہ زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی آج میں زندگی میں ہر خوشی اور امید کھو چکی ہوں ہم دونوں کی شادی شدہ زندگیاں برباد ہو چکی ہیں اور ہم کبھی اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے یہ سٹوری لی گئی ہے www.islamqa.com شیخ محمد صالح المنجد نے یہ واقعہ بیان کیا ہے ان کے پاس کسی عورت نے اپنا واقعہ بھیجا ہوگا یہ ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی اپنے پاس سے کہانی گھڑ لی اصل بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک کمپارزن کی حصہ ہوتی ہر شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہوتی کہیں مال کی کمی ہے کہیں بچوں میں کوئی کمی ہے کہیں شوہر میں کچھ کمی ہے تو انسان کی جو دنیا کی محبت یا نفس کی خرابی ہے وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتی ہے جتنا بھی مال مل جائے اس سے زیادہ جتنے بھی اچھے اللہ تعالی رشتے دے لوگ دے ان سے آگے بڑھ کر یعنی نگاہوں کا کہیں قنات پسند نہ ہونا یہ سب کچھ اس کی خرابی کا سبب بنتا ہے اور پھر اگر ایک عورت کے دوسرے لوگوں سے زیادہ رابطہ نہیں تو پھر صبر اور قنات کی کیفیت بہتر ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی کمی کو تاہی پہ انسان درگزر کر لیتا ہے لیکن جب فری مکسنگ شروع ہوتی ہے تو پھر انسان کو اپنی محرومیوں کا احساس زیادہ ستانے لگتا ہے اور نتیجہ تن انجام وہ ہوتا ہے جو ابھی آپ نے سنا اسی طرح ایک اور واقعہ سعودی گزت کا سعودی گزت یعنی سعودی اخبار کے مطابق ایک اخباری سروے سے پتہ چلا ہے کہ نئی دہلی میں بہتر فیصد عورتیں سیکشلی حراس ہو چکی ہیں اٹھارہ فیصد نے کہا کہ وہ روز اس کا سامنا کرتی ہیں سولہ فیصد نے کہا کہ وہ مولیسٹ بھی ہو چکی ہیں آدھی سے زیادہ خواتین کا کہنا تھا کہ وہ سفر کرتے وقت خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی تھی اٹھارہ فیصد پبلک پلیسز میں ایسا محسوس کرتی ہیں ومنز گروپ کے مطابق انڈیا میں ہر گھنٹے ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے دن کو سڑک کے کنارے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کیا پھر بھی ہم کہیں گے کہ آج کل کے حالات دور نبوی سے بہتر ہیں کہ اب پردہ کرنے کی علت یا ضرورت باقی نہیں رہی ممبائے یعنی بومبے کے مہاراشتر حکومت نے خواتین کو نڈر بنو اپنا دفاع کرو منصوبے کے تحت جوڑوں کی تربیت دینے کی ایک تجویز کی منظوری دی ہے حالیہ کئی برسوں سے راستوں میں خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے واقعات میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے اس کے مد نظر خواتین کو اپنی حفاظت آپ کی تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے اسلام نے جوڑوں کراٹے کی بجائے اپنے آپ کو خود محفوظ کرنے کا سبق دیا ہے کہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرو اپنے جسمانی فگر ظاہر نہیں کرو یعنی کسی کے دعوت ہی نہیں دو کہ کوئی حملہ آور ہو تو آپ جوڑے کراٹے سے اس کا مقابلہ کریں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت جوڑوں کراٹے سیکھ بھی لے اور مرد بھی اگر سیکھا ہوا ہو کیونکہ یہ اعلان پھر صرف عورتوں کے لیے تو نہیں اگر مردوں کو یہ پتہ چل جائے کہ عورت جوڑے کراٹے سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی سیکھنا شروع کر دیں گے اور اگر دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا تو جیتے گا کون تو مسئلہ تو وہی رہا پاکستان میں بھی ایک سروے کے مطابق ایک سال میں سات سو ایک خواتین اغوا کی گئی دو سو ایک کو سیکشلی حراس کیا گیا دو ہزار دو میں ایک انجیو نے یونسیف وغیرہ کی مدد سے ایک ریپورٹ تیار کی جس کے مطابق دو ہزار ایک میں پانچ سو ستاسی عورتوں کے ریپ کے کیسز ریپورٹ کیے گئے یہ ریپورٹ شپی تھی ریویو میں اپریل ٹو تھاؤزن ٹو میں اب یہ تو وہ کیسز ہیں جو ریپورٹ کیے گئے لیکن ہمارے ملک میں کتنے کیسز ریپورٹ کیے جاتے ہیں اس لیے کہ لوگ عزت کے جانے سے ڈرتے ہیں اور ایسی بات کرتے بھی نہیں ہیں اور ایسے ظلم کا کہیں ذکر بھی عموما نہیں ہوتا کیونکہ ہلٹیمٹی پھر مشکل پیش آتی ایک سروے کے مطابق مارچ دو ہزار ایک سے دو ہزار دو تک آٹھ سو اکاسی عورتوں کا قتل کیا گیا جس میں سے تین سو چوبیس سے زیادہ خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کیا ہے کروکاری جس کو بولتے ہیں اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مرد اور عورت پر الزام ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسری سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں اور اس کو پھر وہ بجائز کے کہ ایک قانونی طریقے سے اس کا حل تلاش کریں وہ خود ہی علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے اور کئی قسم کی خرابیاں پھیلتی ہیں یہ بھی درویو کی رپورٹ ہے اپریل میٹو تھاؤزن ٹو کی تو اسی طرح عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کو بغیر جلباب کے گھر سے نکلنا ہو تو اس کو ضرورت پیش آتی ہے اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر ایک زیادہ مور اٹریکٹیو وے میں باہر نکلنے کی کیونکہ پھر صرف سادگی سے کوئی بھی نہیں نکلتا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بغیر اس لیے کپڑوں سے نکل کھڑا ہو یا بغیر میچنگ کے یا پھر بغیر بنے سمرے عموماً آپ باہر نکلی ہوئے خواتین کو عام مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ گھر کی نسبت بھی وہ زیادہ بن سمر کر باہر آتی ہیں اب اگر معمولی کاموں کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا ہے اور اس کے لیے بننے سمرنے پر آپ کو توجہ دینی ہے تو کئی دفعہ آپ کو اپنی ذات ہی پر توجہ دینے کی ضرورت رہتی ہے نتیجہ تنگھر اور بچے بھی اگنور ہوتے ہیں یا نگلکٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی The Review 2002 کے شمارے کے مطابق والدین کی غفلت کے بچوں پر مزر اثرات ان کی شخصیت میں نظر آتے ہیں مثلا بچے میں ڈپریشن اپنی عمر سے بڑھ کر ذمہ داری اٹھانا مسلسل بھوک یا پیاس کا شکار رہنا کھانا چرانا کسی کا لمس یا توجہ چاہنا پور سوشل ریلیشنشپس نشہ وغیرہ کا استعمال توڑ پھوڑ اور جرائم میں ملوث ہونا سسی اور تھکن کا شکار رہنا پائے جاتے ہیں پھر بعض اوقات اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں اگر عورت یا مرد بدگرداری اور برائی کا شکار ہو جائیں تو یہ خرابی نسلوں تک جاتی ہے کیونکہ بچے عمومن وہی کرنے لگتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں ایک انیس سالہ لڑکی نے بتایا کہ بچپن سے وہ اپنے گھر میں دیکھتی کہ شام کو فیملی فرنڈز کی دعوتیں ہوتی ماں مہمانوں کی خاطر توازوں میں لگی ہوتی مگر باپ دوسری عورتوں کو دیکھتا یعنی جو بھی گھر میں مہمان آتے اور ان کے حسن سے بھرپور فائدہ اٹھا تھا اس نے یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت خاص طور پر اپنے حسن سے اس کے باپ کو رجھانے کی کوشش کرتی ہے اچانک سے یہ دعوتیں ہونا رک گئی اور ماں بالکل کلیپس کر گئی شاید کہ اسے اپنے شوہر اور اس عورت کے بارے میں پتا چل گیا تھا جب یہ لڑکی جوان ہوئی تو اس نے بہت سے لڑکوں سے دوستی کی اور اپنے باپ کے ظلم کا بدلہ سب مردوں سے لیتی ان کو اپنے پیچھے لگاتی اور اس میں خوشی محسوس کرتی اور پھر ان کو دھوکہ دے جاتی یہ بھی اسی ویب سائٹ سے لی ہوئی کہانی ہے پھر یہ ہے کہ بے پردگی اور اپنے ظاہری حلیے کو حسین سے حسین تر بنانے کی کوشش کرتے رہنے سے معاشرے میں ظاہریت پرستی کو فروغ ملتا ہے اخلاق و کردار کی جگہ صرف حسین اور سٹیٹس ہی انسان کی پہچان اور کامیابی کا میار سمجھے جاتے ہیں ایسی عورتیں عموماً پرسکون نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ اپنی ایمج کی غلام ہو جاتی ہیں وہ دوسروں کی اپریسیشن اور تعریفوں پر جیتی ہیں اس کا کنٹرول اوروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ٹرینڈز کے ہاتھ میں اپنے حسین کے مان پڑ جانے کا ہر وقت خوف لاحق رہتا ہے ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے صرف تو نہیں اس لیے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے کاسمیٹک سرجری اور انٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس وغیرہ کرتی رہتی ہیں جس پر پھر ایکسٹرا پیسوں وغیرہ کا زیادہ ہوتا ہے The Review مارچ اپریل 2002 میں ایک رپورٹ کے مطابق بیشتر عورتیں اپنی اپیرنس کے بارے میں ناخوش رہتی ہیں میڈیا بھی دیجٹلی حسین بنائی ہوئی عورتیں دکھا کر عورتوں میں لو سیلف اسٹیم پیدا کرتا ہے جس سے عورتوں میں ایٹنگ ڈس آرڈرز ذہنی امراض اور لو اچیومنٹ پائی جاتی ہیں سائیکالوجسٹس اور کانسلس کا کہنا ہے کہ اگر مسلسل طور پر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوششیں کی جائیں تو اس سے اپنے بارے میں انہیلڈی امیج جنم لیتا ہے جو لوگ اپنی ظاہریت سے خوش نہیں ہوتے عمومت زندگی کے دوسرے میدانوں مثلاً معاشرتی اور ذاتی زندگی میں بھی مسائل کا شکار رہتے ہیں یہ وبا پاکستان میں بھی پھیل رہی ہے یہاں تک کہ بچے بھی اپنے مٹاپے کے بارے میں فکر مند رہنے لگے ہیں اور تقریباً پچاس فیصے تین ایجز نے کہا کہ وہ ڈائٹ کر رہے ہیں یعنی ایک سروے میں دی ریویو کے مطابق ان لڑکیوں میں یہ فگرز اور زیادہ ہائی ہیں جو کوئیڈ سکول میں پڑھتی ہیں اور لڑکوں کے سامنے اچھا نظر آنا چاہتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ گروئنگ ایج میں اگر ڈائٹنگ شروع ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ وزن بڑھنے کی وجہ محض زیادہ کھانا نہ ہو بلکہ اور کچھ فیکٹرز ہوں کچھ اور اندرونی جسمانی خرابییں ہوں تو آپ آئندہ زندگی میں جا کے پھر کیا ہوگا کہ جبکہ عورت کی جسم کی اوپر کئی ایسے مسائل گزرتے ہیں جیسے بچوں کی پیدائش ولادت وغیرہ ان کو دودھ پلانا تو اگر وہ ارلی ٹین ایج میں ڈائٹنگ شروع کر دیں تو ہڈیاں کمزور رہ جائیں گی آئندہ زندگی کے بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ عورت کو وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو وقت اور عمر کے ساتھ کم ہونے کی بجائے مزید پختہ اور خوبصورت ہو جاتی ہیں کیونکہ خوبصورتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیوٹی is only skin deep یعنی اس کا اثر صرف skin تک ہی ہے لیکن اگر ایک خاتون کا باطل خوبصورت ہے انتلیکچلی سٹرونگ ہے جیسا کہ ازواج متحرات کو تبروج سے منع کر کے alternate کیا دیا گیا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُّ تِكُنَّ مِن آیاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ ظاہریت کو سجاتے رہنے اور اس کے دکھاوے کی بجائے کیا کرو علم کی دنیا میں نام پیدا کرو اور اس میں اپنے آپ کو مشغول کرو یعنی اندر سے اپنے آپ کو سٹرونگ کرو پردہ کرنے سے ایک اندرونی سکون آزادی اور قوت کا احساس ہوتا ہے عورت کا اخلاق و کردار اس کی پہچان بن جاتا ہے نہ کہ اس کا جسم اور وہ دوسروں کی رائے پر زندگی گزارنا چھوڑ دیتی یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو یہ جو نکتہ ابھی میں نے بولا ہے اس کو ذرا دوبارہ توجہ سے سنیے کہ ایک طریقہ تو وہ جو ابھی بتائے گئے کہ عورت ہر وقت اپنے آپ کو ظاہری طور پر حسین بنانے کی کوششوں میں لگی رہے کچھ وقت ڈائٹنگ کرنے میں کچھ وقت کپڑے خریدنے میں ڈیزائن دیکھنے میں ڈیزائنرز کے چکر لگانے میں پھر ٹیلرز کے پاس آنے جانے میں اور اپنا وہ مال جو وہ صدقہ خیرات کر سکتی ہے یہ کسی اور اچھے کام پر لگا سکتی ہے وہ سارے کا سارا پلٹ پلٹ کے اپنی ہی ذات پر خرچ کرنے میں لگاتی رہے ایک تو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ اس طرح وہ دوسروں کی رائے کی غلام بن کے رہ گئی اب لوگ یہ پسند کرنے تو میں ایسی بن جاؤں اب لوگوں کی پسند یوں بدل گئی ہے تو میں ایسی بن جاؤں اب یہ کپڑا ان ہے تو یہ مجھے پہننا چاہیے اب یہ ڈیزائن اور یہ رنگ اور یہ سٹائل اور یہ لیندھ اور یہ وٹ کپڑوں کی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ایک آزادی کے ساتھ جیئیں اس لیے پردہ کرنے سے ایک اندرونی سکون آزادی اور قوت کا احساس ہوتا ہے آپ کے اندر ایک اور طرح کا confidence ہوتا ہے عورت کا اخلاق اور کردار اس کی پہچان بن جاتا ہے نہ کہ اس کا جسم عورت کا اخلاق اور کردار اس کی پہچان بنتا ہے اس کی qualities خوبیاں اس کی پہچان بنتی ہیں اس کا talent اس کی skills اس کی مہارتیں نہ کہ محض اس کا جسم اور وہ دوسروں کی رائے پر زندگی گزارنا چھوڑ دیتی ہے یعنی جب ہم ہمیشہ یہ دیکھتے کہ دوسروں کو کیا پسند ہے ہاں ہمارے لیے وہ کتنا ہی مشقتت کا سبب بنے تو ہم دوسروں کے غلام بن کے جی رہے ہوتے ہیں یہی بات ہے کہ جس نے ایک convert کو متاثر کیا Daily Male 2002 کی Female Special Report میں Converted عورتوں کے انٹریویو پبلش ہوئے اور ان میں سے ایک عورت کا بیان ہے ان کی عمر 49 سال ہے اور وہ ڈیوز بری میں رہتی ہیں اور ان کا نام کیتھرین وارڈ تھا کہتے ہیں کہ وہ ایک مذہبی عیسائی خاندان میں بڑی ہوئیں مگر اس کے باوجود جب وہ چرچ میں لوگوں سے ملتی تو سوچتی کہ ان کی ترجیحات غلط ہیں اس کا کہنا ہے چرچ میں کبھی کسی نے مجھے اچھا انسان ہونے پر کمپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ کبھی میری حمد و سنا میں خوبصورت آواز کی تعریف کرتے کبھی میرے حسین بالوں کی تعریف کرتے یا ایسی چیزوں کی تعریف جن کے ساتھ میں پیدا ہوئی تھی سمجھے ہیں یعنی لوگ میری تعریف کرتے میری ان چیزوں کے ساتھ جو میں لے کر پیدا ہوئی تھی بال اللہ نے دیئے ہیں رنگ شکل اللہ نے پیدا کی ہے آواز اللہ نے دی ہے وہ تو کتنی سمجھداری کی بات ہے نا کہ کتنی اقل مندی کی بات ہے کہ لوگ میری تعریف کر ہیں میری جسم کی اور بس ان کو صرف میرے جسم سے دلچسپی ہے مگر جو میری شخصیت یا انسانیت کا حصہ نہ تھے یعنی اس میں میری کوئی کاوش نہ تھی آشتہ آشتہ میری بے سکونی بڑھتی گئی یہاں تک کہ پھر میں نے کئی سال بعد اسلام قبول کیا ہجاب کرنا اگرچہ مشکل تھا مگر اس نے مجھے آزاد کر دیا میں اس کے ذریعے لوگوں سے مطالبہ کر رہی تھی کہ لوگ مجھے ایک انسان کے طور پر پرکھیں نہ کہ میری لکس کی بنا پر اور مجھے قوت کا بھرپور احساس ہونے لگا یعنی ہجاب نے انہیں کس طرح سکون دیا کہ وہ چاہتی تھی کہ لوگ میرے بالوں اور آنکھوں کی نہیں تعریف کریں اس لیے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے تو پیدا کرنے والے کا ہے لوگ مجھے میری شخصیت سے پہچانے اور اسلام لانے کے بعد جب ہجاب کیا اگرچہ یہ ایک مشکل سٹیپ تھا لیکن اس سے مجھے آزادی مل گئی کہ وہ تو چھپ گیا جس میں لوگ الہج جاتے تھے اب وہ سامنے آنے لگا جو میں اصل تھی ہم بھی عموماً لوگوں کو کس پر پرکتے ہیں عموماً شہدہ ہونے والے یا چاہنے والے محض جسمانی چیزوں پر ہی دوسروں کو پرکتے ہیں ان کی جو کوالٹیز ہیں یا جو ان کے اندر کا انسان ہے اس کی خوبصورتی دوسروں کو نظر ہی نہیں آتی ایک اور بچی نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پردہ کرنے سے خصوصاً نقاب کرنے سے گھر کے مردوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے نقاب کرنے سے پہلے میں جب اپنے بھائی کے ساتھ باہر جاتی ہمیشہ کسی نہ کسی سے اس کی لڑائی ہوا کرتی اور میں باہر جانے سے آجز ہو گئی کیونکہ وہ کہیں کسی کا گریبان کھیج دیتا کبھی کسی کو آنکھیں دکھاتا یعنی کہ وہ میری بہن کو کیوں دیکھ رہے ہو وغیرہ مگر نقاب کر لینے کے بعد میں سکون میں آگئی اور اب بھائی کسی سے نہیں لڑتا اور مجھے خود بھی جانے دیتا ہے کیونکہ اس کا اعتماد ڈیولپ ہوا ہے باپ اور بھائی کیوں اشتعال کا عام طور پر شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود چاہے دوسری عورتوں کو دیکھیں بھی لیکن ان کو کسی کا اپنی بہن یا اپنی بیوی کی طرف دیکھنا بعض وقت پسند نہیں ہوتا بعض کو ایسا نہیں بھی ہوتا لیکن جو یہ فیل کرتے ہیں بعض وقت ایسی جھڑپے سنگین لڑائیں اور قتل تک بات جا پہنچاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف پردہ پروٹیکشن دیتا ہے فریڈم دیتا ہے آپ آپ کو لیبریٹ کرتا ہے یعنی حقیقی معنی میں پردہ ایک عورت کو لیبریٹ کرتا ہے عورت کو ایک قوت کا احساس دیتا ہے امپاورمنٹ دیتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے اس کے برقص اگر ہجاب کو اتار دیں یا ہجاب کہ اپوزٹ جتنے بھی فیچی کلوٹس ہیں کہ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرتے ہیں دوسروں کی نگاہوں کو آپ کی طرف مبزول کرتے ہیں اس سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ بساوقات جن لوگوں کو یہ سب کچھ میسر ہوتا ہے وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا وہ ان کو لکڈاؤن کرنے لگتے ہیں لوگ بھی صرف ان کی تعریف کرتے ہیں جن کے جسم پر قیمتی کپڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو کسی وجہ سے ایسے ظاہری لباس سے محروم ہوتے ہیں لیکن اندر سے بہت حسین ہوتے ہیں اس طرح وہ ایک دھوکے کا سعودہ کرتے ہیں دوسروں کا مال تو دوسروں کے لئے ہے لیکن دوسروں کا اخلاق آپ کو فائدہ دے گا اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے یعنی ہر وقت دوسروں سے منفرد نظر آنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں حضرت ابو امامہ عیاس بن سالبہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیا تم سنتے نہیں ہو سادگی ایمان کی علامت ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں جو لوگ بہت کام کرتے ہیں ہائلی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں جو بہت مینٹی ہوتے ہیں جو واقعی ریسرچ کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو سمارنے اور بہت زیادہ فیشن کرنے اور اس معاملے میں بہت آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے اندر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں بہت مال ہونے کے باوجود بھی دکھاوے کانسر ان میں کہیں نظر نہیں آتا ہے اس لیے کہ انہوں نے کچھ اور کاموں پر اپنے وقت کو استعمال کرنا ہوتا ہے چار کتابوں نے روایت کیا اس کو ترجمہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنا اللہ اس کو قیامت کے دن ذلت کا کپڑا پہنائیں گے کیکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے اور یہ سوچ اور یہ احساس پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز کہلائے یا دوسروں سے نمائع نظر آئے کہ جو میں ہوں وہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں اس سے ذرا غور کیجئے کہ شہرت کا لباس کیا ہے کیا مراد ہے شہرت کے لباس سے اس کے لیے ایک لفظ بڑا کافی ہے کس لباس میں عموماً شہرت ہوتی ہے جو صرف آپ کے پاس ہو تب ہی شہرت ہوگی نا ایسا پہنا ہے جو یعنی مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ڈیزائنرز ڈریس ہے اور اگر نیت یہ ہے پھر اگین آپ دیکھئے کہ اس کا مطلب نہیں کہ خوبصورت ڈریس آپ نہیں پہن سکتے اگر نیت میں یہ ہے کہ لوگ میری تعریف اس بنا پر کریں کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں یہ سارے ٹرینڈز کیوں جنم لیے ہیں میں بھی میری بات ہے آپ کو بہت سخت معلوم ہو رہی ہوں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن آپ کر دیجئے کہ یہ میں نے نہیں کہا لباس شہرت یہ میری ٹرمنالوجی نہیں ہے لیکن چونکہ آج کے دور میں اگر ہم ریلیٹ نہیں کریں گے تو بات نہیں سمجھ جائے گی نا اگر میں لحظ ڈیزائنر بولوں تو ایک منٹ میں آپ پورے تفسیر خود کر لیں گے اور اگر وہ نہیں بولوں گی دس لوگوں سے بھی آپ سے پوچھوں گی تو کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں آئے گا ایک ہی بات دورائے جائیں گے سیکھئے اس بات کو کہ جو کچھ قرآن اور سنت میں وہ آج کی زندگی سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں بعض وقت ہم آنکھیں بند کر کے دوسروں کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم غلط کر رہے ہیں نیت تو ہر چیز میں ساتھ چلے گی اللہ تعالیٰ نے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے آپ صاف سترے خوبصورت اچھے نئے ڈیزائن کے پہن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ارادہ اور نیت اپنے آپ کو نمائع کرنا ہے اس لباس کو پہن کر یا نیت شہرت حاصل کرنا ہے ایک دفعہ میری کس سے ملاقات تھی تو ایسی شادیوں پر بات ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ فلان کی شادی تو ویڈنگ آف دے یئر تھی میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ اب مقابلے کس پہ ہو رہے ہیں یعنی اس سال کی سب سے شاندار شادی اور آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ مزید تفسرہ کیا ہوگا کہ کسے اعتبار سے تھی ہو وہ کھرئے ہیں کہ ویڈنگ آف سینچریز بھی ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہوں گی جب سب اللہ کو متقاثر ہو جائے تو پھر اسی دنیا کے مقابلوں میں ہی زندگی ختم ہوگی کوئی اور تو مقصد ہے نہیں جس میں آگے پڑھیں یہ دیزائنرز کو یہ سپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ یہ جو میرا لباس بن رہا ہے یہ دیزائن تم نے کسی اور کا نہیں بنانا اس چیز کے پیسے دیے جاتے ہیں اس چیز کے پیسے اور مہم آپ یقین کریں کہ دو دو لاکھ کا بھی لباس بنتا ہے دھائی دھائی تین تین لاکھ کا بھی لباس بنتا ہے صرف اس بات کے لیے کہ یہ دیزائن کسی اور کو نہیں دیا جائے گا آخر اس کے پیچھے کیا منطق ہے کہ یہ دیزائن کسی اور کے پاس نہ جائے جبکہ مومن کی پہچان کیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے تو ساری ترتیب الٹ گئی نا پھر زندگی گزارنے کی یہ سرداروں کی اور بڑھوں کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے کہ بیسکلی کوئی اپنا انفرادی فائدہ ہوتا ہے یا اپنا انفرادی نقصان سے بچنا ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالی جو اطاعت کا حکم دے رہے ہیں وہ ایک اجتماعی فائدہ ہے ہم اس صورت میں جتنے بھی احکامات دیکھتے ہیں اور یہ ہجاب کا جو ایک جوڑو کراتے سیکھنا ہے اور ایک جو ہے ہجاب صرف اپنے لیے نہیں ہے یہ معاشرے کے فائدے کے لیے ہے تو یہ بیسک دیفرنس ہے چاہے کالن صدیدہ ہو یا کچھ بھی ہو کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کال اور فیل سے دوسرے پہ کیا ایفیکٹ پڑھ رہے ہیں کیا صرف ہم ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں یا دوسرا بھی اٹھا رہا ہے ایک اور واقعہ ہے یہ ایک بیس سال کی لڑکی ہیں تین سال پہلے مسلمان ہوئیں ایڈنبرہ میں مقیم ہیں تسلیم صالح کا کہنا ہے کہ انہوں نے بچپن میں بہت تکلیف گزاری کیونکہ ان کے بٹاپے کی وجہ سے کوئی ان کا مزاک اڑاتا اور انہیں قبول نہ کرتا یہ کہتے ہیں کہ کالج میں میری کچھ مسلمان دوستیں تھی جنہوں نے مجھے قبول کر لیا میں نے انہوں نے اس پر مزاک نہیں اڑایا اور اس طرح میں اسلام میں دلچسپی لینے لگی ہجاب کے تصور نے مجھے بہت سکون بخشا کیونکہ میں زندگی بھر اپیرنس کی وجہ سے عذیتوں کا سامنا کرتی آئی تھی جب پہلی بار میں نے ہجاب پہنا تو اس سے مجھے لیبریشن کا عجیب احساس ہوا کہ اب لوگ مجھے میری لکس اس کی وجہ سے جج نہیں کر پائیں گے بلکہ انہیں میرے اندر کے اصل انسان کو جاننا ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ ہجاب ایک شناخت ہے مسلمان عورت کی آئیڈنٹیٹی ہے اور یہ شناخت ذاتی سطح پر بھی ہے اور پولٹیکلی بھی مسلمانوں کی ایک شناخت ہے یہ کسی نے ایک کمنٹ بھیجا تھا کہ صرف غیر مسلم معاشر میں نہیں آج بھی ہجاب ایک خاموش اعلان ہے اس بات کا کہ میں اس دین پر عمل کی کوشش میں ہوں یعنی ایک عورت جب کور کرنے لگتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک سمبل بن جاتی ہے اس بات کا کہ میں دین میں داخل ہو رہی ہوں شاید ہم اسی پہچان سے ڈرتے ہیں کی کہ آج کے دور میں مسلمان بن کے جینا دنیاوی طور پر زیادہ فائدے کی بات نہیں خود کو پبلیکلی مسلمان دکھانے سے ڈرتے ہیں اس اعلان سے ڈرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ باعمل ہیں سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہجاب اسی لیے ان لوگوں کو تھرٹن کرتا ہے جو عمل نہیں کرتے چونکہ ہجاب میں ملبوس عورت ان کے ضمیر کو جنجور ڈالتی ہے ہجاب اس بات کا اعلان بھی ہے کہ میں اسلام میں پوری کی پوری داخل ہونا چاہتی ہوں میں نے اسلام کو قربانی کی سطح پر اپنایا ہے اللہ کا کوئی بھی حکم ماننے میں مجھے کوئی کمپلیکس نہیں اٹھائیس سالہ کیرن ایلن جو دو ہزار ایک میں مسلمان ہوئی اور لندن میں اکیلی رہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئی تو وہ نماز بھی پڑھتی ہیں روزے بھی رکھتی ہیں مگر چھے مہینے تک انہوں نے ہجاب پہننا شروع نہ کیا تھا تاکہ لوگوں کو ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں پتا نہ چلے یعنی وہ اسی معاشرے کا حصہ بننا چاہتی تھی مگر جلد انہیں احساس ہوا کہ ہجاب تو ان کے اندر کے جذبات کی محض ایک توسیر تھا یعنی ایک ایک ایکسٹینشن تھی جو آپ کے اندر اسلام آیا ہے اس کو باہر آنے میں کچھ مشکل نہیں اور جب اندر سے آپ اپنے آپ سے مطمئن ہو تو پھر اپنے حسن کی نمائش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ان کا کہنا ہے میں نے ہجاب شروع کیا اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ یہی میرے مسلمان ہونے کی شناخت ہے یہ سب کچھ سپٹمبر 11 کے تین مہینے بعد ہوا اور اپنی شناخ ظاہر کر کے ان کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا یہ بھی ڈیلی میل اکٹوبر 2002 میں چھپا آج ہماری مسلمان نسل آئیڈنٹیٹی کرائسس کا شکار ہے ہم کوکونٹ پرسنیلیٹی بنتے چلے جا رہے ہیں اندر سے ہماری سوچ پوری طرح مغربی ہے سفید ہے یا سفید سکن والوں کو فالو کر رہی اور باہر سے ہماری سکن ساتھ نہیں دے رہی ہم کچھ اور ہیں تو ہماری چونکہ بیرونی سکن ایکسپٹبل نہیں ہے اس لیے اندر سے وائٹ ہونے کے باوجود ہم دنیا میں مار کھا رہے ہیں اور ہمیں قبول نہیں کیا جا رہا حجاب ایک فلٹر بھی ہوتا ہے فلٹریشن کا کام بھی کرتا ہے اس کے بعد وہی لوگ یا دوست آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں جو آپ کو آپ کی خاطر چاہتے ہیں اور وہ سب لوگ خود بخود چھٹ جاتے ہیں جو آپ کی منی یا لکس کی وجہ سے آپ کی گر جمع ہوتے ہیں فلٹر ہو گیا نا یعنی جس کو آپ کے اندر سے محبت ہی آپ کے بطور انسان ہونے سے آپ کے آئیڈیا سے آپ کی سوچ سے جو ایک روح کی دوستی ہوتی ہے اس کو تو کپڑے میٹر نہیں کرتے پہننے والے نے کچھ بھی پہنا ہو وہ غریب ہو یا امیر ہو لوگ کسی کے محض ظاہری حال ہولیے کی وجہ سے دوسرے کو چاہتے ہیں جب وہ بدلتا ہے تو چاہت بھی ختم ہو جاتی تو یہ تو پھر عارضی دوستی تھی پھر خود بخود اچھی صحبت کا انتظام ہو جاتا ہے سپرفیشل لوگوں سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے بامانی ریلیشنشپ وجود میں آتی حجاب کی وجہ سے آپ خود بھی برائیوں سے اجتناف کرنے لگتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور یہی اصل غرض ہے حجاب کی کہ دوسرے محتاط ہو جائیں یعنی آپ کا حجاب ایک وارننگ بھی ہوتا ہے لوگوں کو بچ کے رہنا پھر ایک اور بات یہ کہ تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بھی یہ بات اہم ہے کہ ہم عملی طور پر بھی بہترین نمونہ پیش کریں ورنہ بات بے اثر ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردہ کرنے میں رکافٹیں کون کون سی ہیں یعنی جب ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالی کا حکم کیا ہے جب ہم نے جان لیا کہ اس میں فائدے کیا ہیں اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں یعنی ہماری اقل فطرت دین مذہب ہر چیز کے اعتبار سے یہ چیز زیادہ مفید ہیں ہمارے لیے تو پھر بھی ہم کیوں نہیں کر پاتے یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے اس میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تو اگر آپ غور کریں تو سب سے نمبر ون رکاوٹ آپ کی اپنی ذات ہے آپ خود ہوتے ہیں آپ کے اپنے اندر کمپلیکس ہیں آپ خود ابھی تک کنونس نہیں ہیں آپ خود نہیں مانے ابھی دل نہیں جھکا ابھی قبولیت کا وہ درجہ نہیں آیا کیونکہ جو شخص کسی چیز پر کنونس ہو جاتا ہے سمینہ و اتانہ کے لیول پر پہنچ جاتا ہے جو صورت البقرہ میں ہی دے دیا گیا تھا وَقَالُوا سَمَيْنَا وَأَطَانَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا تیری بخشش چاہتے ہیں یا رب اب تک جو کتاہی یا قصور ہوا اس پر معافی چاہیے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہاں باگ سکتے ہیں واپس تو تیری طرف آنا ہے تو جن کے اندر ایمان کا لیول سمینا وَأَطَانَا کہو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی ان کو کوئی مسئلہ نہیں جو سرندر کر دیں ہار مان جائیں جو اپنے آپ کو نیچہ کر لیں اپنی خواہش نفس کو یا اپنے whatever رکاوٹ within yourself ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں کیونکہ جب آپ اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں کنونسٹ ہوتے ہیں تو آپ پوری دنیا کو کنونسٹ کر لیتے ہیں آپ سب کو منا سکتے ہیں لیکن جب آپ خود ہی ابھی نہیں مانے تو دوسروں کو منانا بھی مشکل ہوتا ہے تو اپنا نفس اور ایگو اور خود نمائی کی آرزو جب تک ختم نہ ہوگی سیلف پروڈیکشن کہہ لیجئے سیلف ایگزیبیشن کہہ لیجئے خود نمائی اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اٹریکٹو بنانے کا شوق جب تک اس پر قابو نہ پایا جائے اور آپ صرف اپنے ظاہری حسن یا ظاہریت کو نمائی کر کے اگر کانفیڈنٹ فیل کریں اور آپ کسی اور چیز سے دوسروں کو نہ منوا سکیں اپنا آپ تو اس وقت تک اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیرونی مشکلات بھی ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو اپنے ہی گھر والے آتے ہیں بعض اوقات واقعی شدید مشکل ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ہم ان کو آڑ بنا لیتے ہیں یعنی مشکل اپنے اندر ہوتی لیکن ان کا بہانہ لے لیتے ہیں یا ان پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کیا کریں والد نہیں مانتے امی نہیں پسند کرتی شوہر نہیں چاہتے فلاں نہیں چاہتا فلاں نہیں چاہتا پھر اسی طرح لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ مزاک اڑائیں گے ریجیکشن کا خوف ہوتا ہے کہ سوشل لائف ختم ہو جائے گی آئیسولیٹ ہو جائیں گے کنہا ہو جائیں گے پھر اسی طرح کہا جاتا ہے اس پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو شروع کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے کیا پتہ ہم کل کو اتاری نہ دیں تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم شروع ہی نہ کریں بعض وقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو فیش نہیں کر سکتے شرم آتی ہے بعض وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے یہ سارے خوف ایمان کی کمزوری کو انڈیکیٹ کرتے ہیں جب اللہ پر پکا ایمان آتا ہے تو لوگوں کا خوف لازمان نکلتا ہے جب اللہ کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو لوگوں کی باتیں سب ہلکی ہو جاتی ہیں جس طرح کسی بھی چیز سے محبت کرنے والے کے لیے لوگوں کی لانتان اور باقی تمام چیزیں بلکل ہلکی ہو جاتی ہیں اچھا بعض وقت ہم تعویلات بھی کرتے ہیں کیا کریں بہت گرمی لگتی سانس ہی نہیں آتا بعض وقت سوچتے ہیں کہ رشتہ نہیں ملے گا میری تو شادی ہونے سے رہ جائے گی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے لیے تیار ہوتی ہوں میری تو اپنی خوشی ہے اس میں حالانکہ یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے اپنی خوشی ہے تو گھر میں بھی تیار ہو کر رہا کریں جہاں آپ خود ہی ہوتے ہیں لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ گھر کے اندر صرف اپنی ذات کے لیے تیار کم ہوتے ہیں جب نکلنے لگتے ہیں گھر سے تو تب ہی تیاری ہوتی ہے پھر بعض وقت کہتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہوگی جب تفیق ہوگی تو ہو جائے گا یا یہ کہ اصل پردہ تو دل کا ہے نیت صاف ہے ہماری اور یہ درس دینے والے اور تقریریں کرنے والوں کے اپنے نفس خراب ہیں ان کے اپنے اندر ایسی برائیاں ہیں جو یہ دوسروں کو یہ سب سبق سکھاتے رہتے ہیں اچھا بعض لوگ کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ گھر والے ویسے تو منع نہیں کرتے کچھ نہیں کہتے لیکن جب کوئی پارٹی یا فنکشن وغیرہ ہو تو بہت زیادہ پیچھا کرتے ہیں بعض وقت دوبٹہ تک کھینچ لیتے ہیں یا بہت لانتان کرتے ہیں بعض وقت والدین امبارسٹ فیل کرتے ہیں یا شوہر امبارسٹ فیل کرتے ہیں کہ ان کی بیوی یا ان کی بچیاں جو ہیں وہ ایک خاص طرح کے لباس میں کیوں ہیں یا ملانی کہلائے جانے کا خوف ہوتا ہے کیونکہ ان سے نسبت بالکل پسند نہیں ہوتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجاب عورتوں کو امپریزن کر دیتا ہے اگر ہجابی امپریزن کرتا ہے تو پھر آپ کے گھر بھی آپ کو امپریزن کر دیتے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے کہیں جنگلوں میں نکل جائیں بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کو سب آرڈینیٹ بنا دیتا ہے حالانکہ جب ہم کسی اور تہذیب کی پیروی کرتے ہیں یا اس کا شکار ہوتے ہیں تو اس ذہنی غلامی اور عملی غلامی کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ صرف عورتیں ہجاب کیوں کریں مردوں کو کیوں نہیں ہجاب کا کہا جاتا یہ تو پھر ان کا سیدھا سیدھا جھگڑا اللہ تعالی سے ہے کیونکہ حکم اللہ ہی نے دیا ہے عورتوں کو مردوں کو نہیں دیا مردوں کو اتنا دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں لیکن مردوں کو حکم نہیں بھی ملا تو وہ بے لباس کمی نظر آتے ہیں ان کو حکم نہ ملنے پر بھی وہ کافی حد تک خود کو کور کیے بھی ہوتے ہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حسن دیا ہے تو اسے آخر چھپایا کیوں جائے یہ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے پھر یہ کہ آپ ہجاب میں زیادہ نظروں میں آتے ہیں لوگوں کے زیادہ پرومننٹ ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کا یہ بھی اطراز ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہجاب نہ کریں یہ تھے کچھ الزامات یا کچھ مشکلات ابھی انشاءاللہ آپ ہی سے ان کے حل چاہوں گی لیکن ان سب باتوں کے جواب میں ایک جواب کافی ہے سمینا و عطانا ساری حجتیں ایک طرف سمینا و عطانا ایک طرف اور جس کو سمینا و عطانا نہ کرنا ہو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تعویلیں کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت ہم ہجاب کر لیتے ہیں لیکن نہ وہ ہجاب ہوتا ہے نہ وہ نہ ہجاب ہوتا ہے یعنی نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں بیچ میں ہوتے ہیں بعض وقت کچھ کپڑا تو اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں لیکن ہمارے حرکتیں نہیں بدلتی یا اس ہجاب کی تعظیم یا عزت نہیں کروا سکتے تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے منافی ہیں اور اس روح کو نقصان دینے والی ہیں جو ہجاب کی پیچھے دراصل رکھی گئی ہے یعنی اس سپیرٹ کے لیے نقصان دے ہیں اب یہ جو ہم ہجاب کرتے بھی ہیں اس کے باوجود ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو کیا کہا جائے تو یہ ایک فنی قسم کی ای میل ہے ہجاب کے بارے میں اس کا آثور ان نون ہے یہ چند دن پہلے الہدا کی ای میل کانٹیکٹ پہ یہ آئی تھی ای میل انٹرسٹنگ تھی تو آپ کو بھی سنا دیتے ہیں یہ لکھتی ہیں یا لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے ہجاب کے لیے بہت محنت اور مشکت کرتے ہیں مگر مقصد پورا نہیں کر پاتے اس پائنٹلس ہجاب کی پہلی قسم ہیڈ بینڈ ہجاب ہے یہ تقریباً چھار ان چوڑا کپڑے کا وینڈ ہوتا ہے جو کہ سر کی پچھلی جانب کو کور کرتا ہے اور اگلے سارے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے دوسرا پائنٹلس ہجاب دپٹہ ہوتا ہے جو سارے بالوں کو ڈھانپتا تو ہے مگر بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے پردے کے تقاضے تو کم ہی پورے ہوتے ہیں مگر بالوں کو امدہ اور فریش رکھتا ہے تیسری قسم کا ہجاب مکی ماؤس ہجاب ہوتا ہے یعنی جب کوئی لڑکی کالا سکاف پہن کر اسے اپنے کانوں کے پیچھے پھنس آ لیتی ہے اور کان سکاف سے باہر نکلے ہوتے ہیں ہجاب کی ایک اور قسم یو یو ہجاب ہوتے ہیں یو یو کا پتہ ہے پہلا یو یو ہجاب وہ سکاف ہوتا ہے جو بار بار سر سے پھسلتا رہتا ہے اور بار بار اسے دوبارہ اوپر لانے کی ضرورت ہوتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے حرکت کرتا رہتا ہے دوسرا یو یو ہجاب طور پر یہ ہجاب کسی سوشل ایونٹ مثلا اقیقہ بسم اللہ آمین شادی کی تقریب میں پہنا جاتا ہے یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی کاری یا امام صاحب مائک پہ آ کر قرآن پاک کی تلاوت یا دعا کرنا شروع کرتے ہیں اور اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کاری صاحب صدق اللہ العظیم کہتے ہیں شاید بعض کلچرز میں اس کا ترجمہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بہنوں اب آپ سکاف اتار سکتی ہیں اس سے بھی زیادہ مزہ کا خیش سین اس وقت دیکھنے میں آتا ہے جب لوگ کسی تقریب میں قرآن کی توقع نہیں کرتے اور پھر انہیں سر چھپانے کے لیے دوسری چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے ایک عورت اپنا پرس اپنے سر پہ تان لیا تو حیرت ہوئی کہ اس کے اردگرد بے شمار مردوں کی حجوم سے اس کے ہجاب کرنے کے لیے کافی نہ تھا مگر کسی شخص کے دعا مانگنے نے اس کو ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیا اس کی دوستوں نے مزید کریٹیوٹی کا مظاہرہ کیا اور ڈینر نپکن سے سر چھپا لیا ایک موقع پر کمیونیل یا اجتماعی ہجاب بھی دیکھنے میں آیا جب دو یا تین لڑکیاں اکٹھی ڈینر نپکن کے نیچے نظر آئیں ایک لڑکی نے کافی سوسر کو پچھلی طرف سر پہ رکھ لیا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مسلمان ہے یہ جیو لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہجاب صرف مردوں سے حفاظت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ لڑکی کے اپنے نفس یا ایگو کا توڑ بھی ہے یعنی تکبر کا علاج بھی ہے اس کا مقصد یہ بھی ہونا چاہئے کہ لڑکیاں آئینے کے سامنے گھنٹوں اپنے بال نہ سوارتی رہیں مگر دیکھا گیا ہے کہ اب لڑکیاں آئینے کے سامنے گھنٹوں اپنے ہجاب سوارتی ہیں ترہ ترہ سے ان کو زیادہ خوبصورت اور جاذب نظر بنانے کی کوشش کرتی ہیں چنانچہ اگر کہ بعض لوگ ہجاب پہننے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر ان کی یہ کوشش رائے گا جاتی ہے کیونکہ ہجاب اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا ہوتا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چھتری استعمال کرے اور اس میں سراخ ہوں ہجاب کو مردوں اور اپنے نفس سے حفاظت کے طور پر استعمال کرنا چاہئے نہ کہ اپنے آپ کو مزید مزین کرنے کے لیے یعنی ہجاب اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ نفس جہاں ایک دوسری طرف نکل آتا ہے کہ اب ہم ہجاب کے اندر زیادہ اٹریکٹیو کیسے لگ سکتے ہیں تو وہ ساری کوششیں جو پہلے جسم کو اٹریکٹیو بنانے پر لگ رہی تھی اب کس میں لگنے لگیں ہجاب کو اٹریکٹیو بنانے پر تو مقصد تو پورا نہ ہوا اصل مقصد پھر فوت ہو گیا میرم رکاوٹ میں جو جیسے بات ہوئی خودنمائی کی یا سیلس ایگزیبیشن کی تو اس میں جہاں یہ بات ہوئی ہے کہ ایک انگل یہ ہے کہ جن کے اندر اور کوئی ٹالنٹ نہیں ہوتا کہ they want to show their looks یا جو physical appearance ہوتا ہے لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو لوگ بہت ٹالنٹڈ ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنی لائف میں بہت ہائی اچھیورز ہوتے ہیں ان خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے پچھلے دنوں میری ایک بہت قریبی جاننے والی ان سے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے لیکن سمہاو بہت عرصے کی سٹرگل کے بعد بھی ابھی تک وہ نہیں کر پائی ہیں تو میری ان کے ساتھ کافی ڈسکشنز آف این آن چلتے رہتے ہیں تو جو چیز مجھے پہلی دفعہ ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے ریالائز ہوئی وہ یہ کہ وہ کہنے لیں گی کہ she is a very good looking lady اور وہ کہنے لیں گی کہ مجھے جو چیز سب سے زیادہ اس میں حائل ہو رہی ہے اگر میں کروں گی میرے ہزبن کچھ نہیں ہے سچ وہ کریں گے اور فیملی بھی اب پیپل آر ایکسپٹنگ می لیکن فرم در ٹین ایج میں ایک سینٹر آف اٹریکشن رہی ہوں تو اپنا وہ رول چینج کرنا مجھے جو ہے وہ سب سے تکلیف لگ رہا اور اس ہرڈل کے اوپر میں قابو نہیں پاسک رہی ہوں کہ پھر میں وہ نہیں رہوں گی جو لوگ مجھے سمجھا کرتے تھے جس نے ویلڈریس اور اٹریکٹیو ایک لیڈی کے طور پر وہ تھرو آؤٹ اپنی لائف رہی ہیں تو اس وقت مجھے پہلے دفعہ ریالیزیشن ہوا کہ ہم ایٹ ٹائنز یہ چیز بہت چھپا کر رکھ لیتے ہیں شاید ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بتا پاتے لیکن الحمدلہ شیز آن دا وی کہ وہ اٹلیس وہ ریالیزیشن کر رہی ہیں اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ آ رہی ہیں لیکن مجھ پہ یہ چیز پہلے دفعہ ڈان ہوئی کہ بیسک جو مسئلہ ہوتا ہے میرے خیال میں خواتین کو وہ اپنی اس چیز کو اتنا ٹاپ پہ رکھتی ہیں کہ وہ اپنے اس رول کو چینج ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے لکس کے تھرو ہی اپنے آپ کو منوانا اور جانوانا چاہتی ہیں لوگوں سے یا اپروول چاہتی ہیں اب دیکھیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے ٹوٹل سبمیشن یا آدھی سبمیشن دین کس کا نام ہے بندگی کا آجزی کا تو جب تک ہم اپنی ذات کے خال سے نہیں نکلتے منوانے کے شوق سے نہیں نکلتے دوسروں کی اپریسیشن کی خواہش سے نہیں نکلتے تو دین میں پورے داخل تو نہ ہوئے نا آخر کیا ہو جائے گا اگر ہمیں کسی نے تھوڑا سا کم تر سمجھا دوسروں سے سوچی کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ ہمیں کوئی توجہ نہیں مل رہی کیا ہوا کیا نقصان ہے ہمیں کوئی کم سمجھ رہا ہے کیا نقصان ہے کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میکسیمم کیا ہو جائے گا کبھی بھی آپ کو جب لوگوں کا ڈر محسوس ہونے لگے لوگوں سے خوف آنے لگے تو ضرور پوچھئے اچھا لوگ کیا کر لیں گے پھر پھر آگے کیا ہوگا پھر اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا پھر ایک بات یاد رکھئے جب بھی کوئی نیا کام کیا جاتا ہے شور ضرور اٹھتا ہے توفان اٹھتا ہے لیکن مجھے بتائیے کسی ایسے توفان کے بارے میں جو صرف اٹھا اور بیٹھا نہ ہو کوئی توفان جو صرف اٹھا ہو اور وہ بیٹھا نہ ہو ہے کوئی ہر جو توفان اٹھتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے ہر آندھی جو آتی ہے کچھ گرد و غبار چھوڑ کے ختم ہو جائے چلی جاتی ہے کہیں تو جب آپ کوئی نیا سٹیپ لیں گے اپنی زندگی میں توفان اٹھے گا لازمان اٹھے گا مشکل آئے گی سخت سے سخت بھی آئے گی لیکن آخر بیٹھ جائے گی ختم ہو جائے گی اٹھی نہیں رہے گی اور اللہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے گی اور آپ بھی چین میں آ جائیں گے اور جواب دہی کے قابل ہو جائیں گے یا تو کہیے کہ حکم ہے نہیں یا کہیے کہ ہے اور پھر نہ ماننے کا کوئی جواب نکال لیجے کوئی جواز تلاش کر لیجے یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہم ہر وقت آخر لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں آخر انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے کیوں ہم سب کچھ لوگوں ہی کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں تعریف دیتے ہیں نا مو پر اور پیچھے خودداری اور جو غرور ہوتا ہے اس میں بیسک ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کہ خوددار انسان جب ہوتا ہے جب اپنی اصلیت کو پہچانتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے اور مغرور جب ہو جاتا ہے جب وہ نہیں ہیں تو وہ اسی کو سمجھتا رہتا ہے کہ میں ہوں اور پھر اس پر فخر بھی جاتا آتا ہے تو ہم اگر یہ جان لیں کہ ہماری اصل یہی ہے اور ہم اس کی عزت کریں تو خوددار تو ہمیں ہونا ہے یہ تو پسندیدہ ہے اسلام میں ہم یہ کیوں سمجھ کے جئے ہیں کہ ہم کوئی نی چھوٹے ہو گئے ہیں کسی کے اس میں آپ دیکھیں غرور کا لفظی معنی کیا ہے دھوکہ آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ تعریفیں ہمیشہ رہیں گی یہ حسن ہمیشہ رہے گا یہ جوانی ہمیشہ رہے گی یہ مال ہمیشہ رہے گا یہ نام ہمیشہ رہے گا یہ سب دھوکہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں یاد رکھئے اور یقین مانی اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا باقی صرف اللہ ہی کا نام رہے گا اور جب مر کے جائیں گے تو صرف عمل ہی ساتھ لے کے جائیں گے لوگوں کی تعریفیں ہمارے عمال نامے میں نہیں لکھی جائیں گی ایسا ہے کہ ایک بات جو کنکلوجن کے طور پہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گی اور وہ یہ ہے کہ ہمیں حجاب نہ کرنا یا اپنے آپ کو نمائع کرنے کی خواہش اگر تکبر سے اس کے جا ملتے ہیں سلے یا رشتے وہاں حجاب کر کے نہ کرنے والوں کو لک ڈاؤن کرنا اور خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو نفرس دیکھنا یا تانے دینا یہ بھی پھر وہی جا ملے گا یعنی شیطان جو ہے ہمیں چھوڑتا نہیں ہے ادھر سے ہم اس سے بچتے ہیں تو ادھر جا پکڑتا ہے تو اس لیے ہم سب کو بہت صبر و تحمل اور بہت اچھے اخلاق اور پھر وہی بات کہ ازواج متحرات کو جہاں حجاب کا حکم ملا تھا وہاں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ انٹیلیکشل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کا بھی حکم ملا تھا تو صرف ظاہریت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی اخلاق اسی وجہ سے آپ نے تھرو آؤٹ دے یئر دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی بھی اس پوائنٹ کو یا اس موضوع کو لے کر موضوع بحث نہیں بنایا جہاں جو آیت آتی ہے اس کو اسی حد تک اتنا ہی رکھنے کی کوشش کی ہے اس سے باہر بحثوں یا باتوں کو نہیں بڑھایا لیکن میرے خالے عدل کا تقاضی یہ ہے کہ اگر یہ موضوع آیا ہے تو اس کا بھی اپنے حد تک احاطہ کیا جائے اس کے نفع نقصان اور اس کے سارے پہلوں کو سامنے رکھا جائے تاکہ ہمارا شرع صدر ہو اور کسی بھی معاملے میں ہم صرف سادتنا و قبرانا کہ آپ میری بات سن کے کچھ کر لیں یہ بھی میں نہیں چاہوں گی کبھی کہ ہماری استاد نے چونکہ ہمیں یہ تفسیر یوں بتائی ہے اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آگے ہم انشاءاللہ جب یہ چہرے کے بردے کی بات کریں گے تو ضرور دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے صحابیات کا اس وحسنہ کیا ہے اور اس کے علاوہ باقی دلائل کیا ہے ان سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے صرف یہ نہیں کہ میں کرتی ہوں تو مجھے دیکھ کر کر لیں یا میں کہتی ہوں تو مجھے کہتا سن کے کر لیں جو بھی کریں دلیل کے ساتھ کریں باتیں تو بہت ساری ہیں بس میں یہی تلقین کروں گی کہ صرف لباس نہیں سات اخلاق کیونکہ لباس اوڑ کر بد اخلاقی اور زیادہ بری ہو جاتی اور زیادہ تکلیف دے ہو جاتی دوسروں کی مشکلات کو سمجھئے دوسروں کو ریائت دیجئے جو سختی کرنی ہے اپنے ساتھ کر لیجئے ٹھیک ہے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ